بسم اللہ الرحمن الرحیم امام مشہرہ نمبر پانچ سوچ سے لیے میں آپ کا میزوان نصیم شیخ کراچی سے حاضر فضمت میری جانب سے سلام عقیدت سلام محبت دوستو موجہ صوفان عدوی فورم کے ذریعے تمام مشہروں کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم جو ہے پڑاو در پڑاو خیمہ در خیمہ ہم انزل کے جانب بڑھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ دنیا اور دو کے موت پر حوالوں کی شمولیت شرکت اور ان کا پیار محبت اور ان کے جانب سے ملنے والے آسلے نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم سواتف کے ساتھ اپنے نشریات کو جاری رکھ سکیں اور آج رمضان الہوارک کا تیسہ دن ہے اور ہمارا الحمدللہ سمہ الحمدللہ پانچ سو چھوہ مشہرہ جو آج تفریح مشہرہ ہے اور آج کا مثلا طرح ہم نے مدو شورہ اکرام کو کل پھیل دیا تھا اور یقیناً آج بہت کسرت وجلے ہوں گی اور آج کی شام جو ہے ولی دکھنی کے نام ہے ان کی یاد میں بنائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ولی دکھنی کے منازل کو آسان کرے ان کے قبر کو جنت کا گہتوارہ بنائے جنت کے باہوں کا ایک باہت جنائے اور ہماری دعا ہے ہمارے یہ اسازہ علم فن کے ہمارے اردو عدد کے اسازہ شیر السفن کے اسازہ یقیناً یہ ہمارے بہت کچھ کر کے گئے ہیں ان کی شاعری کے حد بہت کچھ موجود ہے جسے ہم سیکھ رہے ہیں اور یقیناً میں کہتا ہوں کہ نقشے پائے ہم ان کے نقشے پاکے چلتے ہوئے آپ نے آپ کو تلاش کر رہے ہیں آپ نے آپ کو کھلد رہے ہیں مجل سفن عدوی فورم کے ذریعہ تمام ہے شاعر نمبر پانچ سو چھے کا انشاء اللہ تعالی ہم کچھ دیر میں آغاز کریں گے تلاوت کلام پاک سے اور بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم گلدتہ نات پیش کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم ترحیب مشاہر کی جانی پڑھیں گے آج کا ترحیب مشاہرہ انشاء اللہ تعالی بہت خوبصورت ہے جا رہا ہے اور آج کا مشاہرہ بیاد ولی دفنی ہے اور اس میں ہم نے ولی دفنی کا ایک بہت خوبصورت شیر اس کا مصرحہ تکانی جو ہے وہ بہیشیت طرح لیا ہے اور ولی کا شیر ہے کہ ولی اس قد کا طالب ہے مبارک باد آ بولو ولی اس قد کا طالب ہے مبارک باد آ بولو کہو سمجھا کے گلچن میں ہر ایک شمشات سے جا کر کہو سمجھا کے گلچن میں ہر ایک شمشات سے جا کر یہاں میں نے اس میں توڑی سی تبدیلی کیے کیونکہ ولی دفنی کی شاعری میں سے یعنی کہ سے نہیں تھا ایسا لفظ نہیں ہوتا تھا وہ ان کا لے جا ان کی زبان کچھ اور کی کہو سمجھا کو گلچن میں ہر ایک شمشات سون جا کر یہ ان کی عطل شیر کا محنف سون کو سے کر دیا تاکہ ہم اپنی اس روان جو ہماری مستعمل جو زبان ہے ہم اس میں شیر دے سکیں تو ولی اس قد کا طالب ہے مبارک باد آ بولو کہو سمجھا کے گلچن میں ہر ایک شمشات سے جا کر یہ بہت خوبصورت بہت سالم بہت ہے اور اس بہت میں جو خوبصورتی ہے اس میں جہاں کا کوئی عمل دکل نہیں ہے سیدھی سیدھی بہت ہے اور بہت مترنن بہت ہے مفائلن 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 چار بار مفائلن جردان مفائلن جو ہے وہ ساتھ رکنی ایک افائل ہے جس کے اندر ایک پہلا جو ہے وہ وطد مجموع ہے اور اس کے بعد دو سبب خفیب آتے ہیں یعنی مفا اس میں وطد مجموع ہے پہلا متارک دوسرا متارک تیترا ساکن اور دو سبب ہیں یعنی پہلا متارک دوسرا ساکن تیترا متارک چوتھ ساکن یعنی کہ مفائلن کی ترmouth اس طرح بنتی ہے اگر ہم لف دولیں گے تو پہلا حرف جو ہے وہ متارک ہوگا دوسرا متارک ہوگا تیترا ساکن ہوگا چوتھا متارک ہوگا پانچھوں ساکن ہوگا چھٹا متارک ہوگا ساتھوں ساکن ہوگا ایک مفائلن بنے گا میں بتا دوںدرہ اسی ولی ولی واو ماو زبط کے ساتھ ہے متارکے لاام متارکے یہ ساکن ہیں یعنی تو واو اور لام متحریک اور یہ ساکن تو یہ ہو گیا ولی ولی بن گیا وطد مجموع یہ وطد مجموع آ گیا یعنی موفا کے وزن پر چلا گیا اور اس اس علی متحریک سین ساکن یعنی سبب آ گیا تو یہ آ گیا ای کے وزن کے اوپر چلا گیا یعنی موفا ای ولی اس یعنی ہو گیا موفا ای اور قد قف جو ہے وہ متحریک ہے اور دال ساکن ہے یہ لن بن گیا یعنی ولی اس اج مفائل قطالب قطالب قاف کا علی جو ہے وہ ماقبل قاف کو حرفے قاف پر زبر کی عوال دے گا تو قاف کا جو زبر ہے قاف کی اکر کی اکر زبر کے ساتھ متحریک ہو جائے گا اور توئے اور علیف جو ہے توئے اس میں متحریک ہے اور علیف ساکن ہے قطالب قطا قطا یہ ہو گیا دوسرا موفا اور لب یہ ہو گیا ایک سبب اور ہے یہ ہو گیا دوسرا سبب یعنی کہ ولی اس قط کا طالب ہے دو مفائل ان ہو گئے مبا مبا یہ آ گیا مفا کے وزن کے پر اور رکھ مبا رکھ یہ ہو گیا ای کے سبب پر اور با یہ ہو گیا لن کے سبب پر یعنی کہ مبارک با ولی اس قط کا طالب ہے مبارک با یہ تین مفائل ان آ گئے اور دعا 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 علیف مددہ جو ہے دو علیف کے ساتھ ہے پہلا متارک دوسرا ساکن اور دعا متارک دعا بولو یہ چوتھا موقعی دلما ولی اس قد کا طالب ہے مبارک آدھا بولو کہو سمجھا کہ گنچن میں ہر ایک شمشات سے جا کر یہ خوبصورت مددہ ہے اور اس میں جا کر جو ہے وہ دو طرح سے اس شیر میں ہم دھال سکتے ہیں ایک اعلانیہ ہے ایک اعلانیہ ہے کہ بھئی اس سے جا کر کہو اس سے جا کر کہو اور ایک جو ہے وہ اس دل سے جا کر یعنی کہ دھر سے نکل کر یا جا کر ایک اس طرح سے بان سکتے ہیں اور بہت خوبصورت بن سکتا ہے اس میں جو ردیف و خافی ہیں وہ شمشات سے جا کر سیاد سے جا کر آباد سے جا کر افتاد سے جا کر ناشا سے جا کر بنیاد سے جا کر پرہا سے جا کر وغیرہ وغیرہ یعنی کہ اس طرح بہت سے پوافی اس میں ملیں گے منگل پانچ اپریل آج رات دس بجے پر آرات ہم ہم کر رہے ہیں یہ مشاہرہ انشاءاللہ دس بجتک ہیں اور ہم موجہ سفن چینل پر اپنے اس پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ خوش دیر میں ہمارے ساتھ دوست بھی جننا شروع ہو جائیں گے اور ہم صلاوتِ کلامِ پاک اور بارک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے طرح ہی مشاہرے کی جانے پڑیں گے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے نظر فاطمین صلی اللہ علیکم نظر بھائی نظر بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے کیسے ہیں آ رہی ہے ہاں اب آ رہی ہے تو بھائی کل کل میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا تھا لیکن آپ پروگرام سے پہلے میں آپ کی طرف آیا تھا تو آپ کچھ ڈھونڈ رہے تھے نیچے اور کچھ خواتین کی آوازیں آ رہی تھیں ہوا یہ ہوا یہ کہ کل خبر دے رہا ہوں میں آپ کو یہ کہ میرا چشمہ جو ہے وہ گرا اور گرنے کے بعد اس کا شیشہ جو ہے وہ چکنا چھوڑ ہو گیا اب میرے پاس اس تفاق سے میرے پاس دوسرا چشمہ بھی نہیں تھا اور بلکل تین نمبر کا چشمہ ہے اور مجھے کی بورڈ بھی نظر نہیں آتا ایوین یہاں تک یہ صورتحال ہوتی ہے نظر بھائی اگر چشمہ گھم جائے تو چشمہ کو گھومنے کے لیے بھی چشمہ کی ضرورت ہوتی ہے تو کچھ عمر کا تقاضہ ہے کچھ نظر کا تقاضہ ہے کہ قریب کی نظر جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے اللہ تعالی جس وجہ سے میں پریشان ہو گیا میرے پاس چشمہ نہیں تھا میں نے پھر فوراں فوراں اسٹریم کیونکہ بن چکی تھی تو میں نے فوراں فوراں اس کو کینسل کیا اور میں نیچے گیا اچھا اتفاق سے گاڑی بیٹا لے کے جا چکا تھا اور بائیک جو تھی اور دوسرا بیٹا لے جا چکا تھا اب میں پریشان جاؤں کیسے پھر میں نے نیچے سے پھر میں نیچے سے رکشہ پکڑا رکشہ میں بیٹھ کر چورنگی تک گیا اپنی گلچن چورنگی تک وہاں پھر آپ کو پتا ہے کہ پھر چشمے کی بہت ساری ہماری سو ڈیڑتوں دکانیں پھر وہاں سے میں نے فوری فوری چشمے بنوائے اور تین چشمے میں پھر کل لے کر فوراں فوراں گھر آیا اور اب میرے پاس ایک چشمہ ٹوٹ بھی جائے گا تو دو چشمے موجود ہیں یہ آپ کی قلعہ کے لیے تم نے یہ کہا تم نے یہ کہا کہ نظر کا تقاضہ ہے تو نظر کے تقاضے میں نظر ایک بات کہتا ہے کہ تم میرا بھی چشمہ دیکھ رہے ہو دوسرا چشمہ نظر آ رہا ہے میرا بھی چشمہ ٹوٹ گیا تھا لیکن میرے پاس آل لیڈی میں دو تین چشمے رکھتا ہوں اس کی وجہ یہ کہ تم نے دیکھا ہوگا سڑک کے اکثر سڑک کے کنارے پھیلے والے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ دو ڈھائی تین نمبر کے جو چشمے ہوتے ہیں قریب کے یہ ان کے پاس مل جاتے ہیں ڈیور سو روپے میں سبت سو روپے میں بڑے آرام سے مل جاتے ہیں چائنہ کے وہ جو ہے نا وہ جو ہے نا انہی کی وجہ سے نظر خراب ہوئی ہے وہ پلاسٹک کے ہوتے ہیں مگر میں جو ہے یہ شیشے کا آئی ہے یہ میرا بالکل شیشے کا چشمہ ہے میں شیشے کے بنواتا ہوں یہ باقیدہ طور پر یہ مووو ایپل چشمہ ہے یہ تو بہت یہ تو بہت عالی قسم کا ہے بارہ پندرہ سو کا ہے یہ تو مجھے معلوم ہے نہیں وہ پیسوں کو چھوڑے مگر یہ ہے کہ میں مطلب کوشش یہ کرتا ہوں یہ نظر جو خراب ہوئی ہے یہ صرف ان چشموں سے چائنہ کے جو پلاسٹک والے آ رہے ہیں ان سے میرا آپ کو بھی مشورہ یہ ہوگا کہ آپ بھی آئیں میرے ساتھ چلیں نہیں وہ میں نے بننے کے لیے دیا ہوا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں نے بننے کے لیے دیا ہوا ہے میرحال یہ سلسلہ جو ہے ایسی باتیں کرنے کا نہیں ہم برائے راستے ہیں اور دنیا اردو کے بہت سے بہت بہت حوالے ہمیں تمام کرتے ہیں اور یقین ہنگی ہے ہماری آپس کی گفتگوے جو اور سلسلے کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جوڑیں گے میں نے مصرہ تڑھا اس کی تختی کر کے اس کے افائل اور اس میں جو خوافی اور عدیب جو ہے وہ تمام بیان کیے ہیں اور وہ جو ہے وہ شامل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں باقیدہ طور پر تلاوت کلام پاک سے نظر پاتمی ہمارے ساتھ موجود ہیں درخواست گزاروں نظر پاتمی سے تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں نظر پاتمی شکریہ النصیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یتبیح لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الارض الملک القدوس العزیز القدوس العزیز الحکیم هو اللذی باعث فی الامیین رسولا رسولا منہم یتنو علیہم علیہم آیاتیہی ویزکیہیم ویعلیم ویعلیمه ویعلیمه ملکتاب و الحکم ویلیم وی ان کانا من قبل لفي ظلال مبین سبحان اللہ وآخرین منهم لما يلحقو بهم وهو العزیز الحکیم ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَّاءِ وَاللَّهُ دُلْفَضْلِ الْعَزِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ ناظرین اکرام یہ سورة الجمعہ کی آخری آیات میں سے تین آیات تھیں جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کی تذبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے وہ بادشاہ ہے قدوس ہے زبردست اور حکیم ہے وہی ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول خود انہی کے اندر سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے ان کی زندگی سوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمرہی میں پڑے ہوئے تھے اور اس رسول کی بیعصت ان دوسرے لوگوں کے لئے بھی ہے جو انہی میں سے نہیں ملے ہیں جو ابھی نہیں ملے ہیں ان دوسرے لوگوں کے لئے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں اللہ زبردست اور حکیم ہے یہ اس کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے وآخر و دعوہم ان الحمدللہ رب العالمين کیا کہنے کیا کہنے نظر فاطمی کلامت کلام فاطمی شہادت حاصل کر رہے تھے اور اس دورانہ میں شجاوزمہ خان شاد نے جوائن کی آئیس شامدید کہتے ہیں اور شاد آج تو شجاوزمہ خان شاد کا جو تخلی سے آج کافی کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے اور بڑا اسلام علیکم سکوت ہے آپ کی اس طرف تھوڑا کا سکتا ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ کا نیٹ دبا دبا کا لگ رہا ہے اور برحال شمیم چودری کی غزل جو ہے وہ مجھے مل چکی ہے ان باکس میں میرے پاس آگئی ہے میں کافی پیسٹ کر کے بڑا کر لیا ہے اور انشاءاللہ شمیم چودری کے کلام سے ہم آغاز کریں گے نظر فاطمی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں نظر فاطمی سے میں درخواست گزاروں کہ آپ ناتِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جزاک اللہ جزاک اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے شہر کی معروف نات کو شائرہ سادیہ شراج کی نات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارگ مصافتوں کو کبھی میں نے یوں شمار کیا مصافتوں کو کبھی میں نے یوں شمار سفر مدینے کا لمحوں میں بار بار کیا سفر مدینے کا لمحوں میں بار 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 کیا اور وسال شہر مدینہ کی منتظر آنکھیں بتاؤں کیسے مجھے کتنا بے قرار کیا بتاؤں کیسے مجھے کتنا بے قرار کیا مجھے اور میں کیونہ عشق محمد کو زندگی زندگی کرلوں میں کیوں نہ عشق محمد کو زندگی کرلوں خدا بر ترو آلہ نے جن سے پیار کیا سبحان اللہ سبحان خدا بر ترو آلہ نے جن سے پیار کیا زہن یہ کہتا ہے سنت کی پیرا بھی کر لیں بہر سبحان زہن یہ کہتا ہے سنت کی پیرا بھی کر لیں دلوں نے دنیا کی رسم کو اختیار کیا دلوں نے دنیا کی رسم کو اختیار کیا اور ہر ایک سانس نے مجھ سے کیا جواب طلب ہر ایک سانس نے مجھ سے کیا جواب طلب بتا کے دل کو شنا سائے نور بار کیا سفر سفر دل کو ہر ایک سانس نے مجھ سے کیا جواب طلب بتا کے دل کو شنا سائے نور بار کیا سفر مدینے کا لمحوں میں بار بار کیا مطافتوں کو کبھی میں نے یوں شمار کیا مطافتوں کو کبھی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مطافتوں کو کبھی میں نے یوں شمار کیا سفید سرمت نے بلبرگا شریف اندوستان سے خوش آمدیر کہتے ہیں سفید سرمت کو سلام علیکم وآلہ 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 وآ بہت دنوں سے چل رہا ہے اس کی آواز پہنچ رہی ہے بس مجداشت کر لیجئے گا آواز آپ کی ماشاءاللہ سائی آ رہی ہے اور ہمیں جوائن کے آئے شجاو زمان خانقراد میں بھی کوئی شامدید کہتے ہیں شجاو بھائی آپ کو بھی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اور نظر بھائی سعادت حاصل کر رہے تھے اور شائز تقامل آلی ہمارے ساتھ وزیر آباد سے موجود ہیں شائز تقامل آلی کو بھی ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ شائز تقامل آلی آپ کا مائک گونج رہا ہے اور اس مائک کی گونج ہے شائز ڈبل آواز آپ کے آ رہی ہے مگر یہ ہے کہ آواز آپ کی بہت اچھی آئی ہے ہم تک اور سلطلہ موجود سوخن عدوی فورم کے دیرے احتمام مشارہ نمبر پانچ سو چھے اور ہم نے آپ پانچ سو کو بھی کراس کر دیا ماشاءاللہ اور اس دوران میں شمیم چوہدری کی جو ترہی یہ غزل ہے وہ مل چکی ہے اور میں نے اسے بڑا بھی کر دیا ہے انشاءاللہ شمیم چوہدری کی غزل سے ہم جو ہے اپنے مشارہ کا آفاز کریں گے اور میں صرف مزدوری کرتا ہوں غزل پیش کرنے کی سارا کریٹ شمیم چوہدری کا ہے اور یہ ہماری بہنیں اللہ تعالیٰ انہیں حمد تے ساخت تے کسی وجہ سے شامل نہیں ہوتی ہیں اور یقین کوئی نہ کوئی وجہ ایسی ہوگی جو شامل نہیں ہوتی ہیں مگر یہ ہے کہ کچھ ہماری جو بہنیں ہیں وہ چاہتی ہیں شامل ہونا مگر انہیں یا تو اس ٹیم میں داخل ہونا نہیں آتا یا پھر کچھ اور مسائل ہوتے ہوں گے بہرحال جو بھی ہے ہم جو ہے محبت کرنے والوں کو کبھی بھی کسی صورت بھی ہم جو ہیں ان کی محبتوں کو ہم جو ہے درگزر نہیں کرتا موجہ سخن عدوی فورم سے شمیم چودری کا اس سال کو فیق واسطہ ہے دس بارہ سال پرانا اور موجہ سخن کے پیٹ فرم پر شمیم چودری کی پیش شمار کل جو صاحب نے رجلیں کہیں ہوتا رہی وہ بھی موجود ہیں اور شمیم چودری یقین انت بہت محبت سے اور بہت مان سے مجھے بیٹی ہیں جو غزل اور مجھے کہتی ہیں کہ بھئی پڑ دیا کریں پڑ دیا کریں پڑیں گے تو میری غزل اچھی ہو جائے گی اور مجھے خام کا یہ خودینے کے طرف پر چڑا دیتی ہمیشہ اور میں جو ہے بہت خوشی سے چھڑ جاتا ہوں نظر بھائی نظر بھائی آپ کی اجازت سے شمیم چودری کا کلام میں شامل کا ہی تھا ہوں اور میں نے مصرہ طرح بتایا مدو شورہ اکرام کو ہم نے مصرہ بھیجا تھا اور یقیناً مصرہ طرح جو ہے شورہ اکرام تک پہنچا اور انہوں نے اپنے اشارت جو ہے وہ کہے ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ مزہ آنے والا ہے بہت زیادہ بہت اچھے اشارت ہوں گے اور یہاں یقیناً کافیوں پر بھی ڈاکے ڈالیں گے اور مشارعہ پر تو ڈاکے ڈالتے ہی مگر کافیوں پر بھی ڈاکے ڈالیں گے اور نظر پاتنی جو ہے بلکل ساک میں بیٹھے ہیں میرے ساتھ کل یہ بھی چشما خرید کے لات مجھے جو ہے وہ کافی ہو رہا ہے نہیں میں میں تو یہ ان کے اوپر نگا رکھتے ہو ہوں یہ ابھی ہو جاؤں گا نہیں یہ میری مجبوری ہے ابھی لائٹ چلی جائے گی نظر لائٹ کے بغیر بھی آتی ہے آتی ہے رہی آتا ہے نہیں نظر آتی ہے بھائی کل اگر کل اگر آپ کا چشما نہیں ٹوٹتا تو یہ یہ پانک سو چھوہ نہیں پانک سو ساتوہ مجاہرہ ہوتا آج بس کل اتفاق سے ایسا ہوا کل آپہ اس ٹیم میں نے بنائی اور اس ٹیم بنا کے لنک لوگوں کو بھیج دیئے دوستوں کو اور اس کے بعد اچانک میرا چشما ہی اگرہ اور شیشہ جو ہے وہ چورا چور ہو گیا اور میرے پاس دوسرا چشما بھی نہیں تھا میں پریشان اور مجھے تو چشما ڈھونڈنے کے لئے چشمے کی ضرورت پڑتی ہیں میں بھاگا ہوں یہ بس اللہ کا شکر ہے کہ ہماری مارکیٹ ہے پوری سوڑیڑو دکانے ہیں تو وہ لائن سے تمہیں گیا تو کھلی ویسی کچھ دکانے اور مگر پھر وہ میں نے فوری فوری چشمے بنوائے اور یہ وہ فلانہ اور لے لے با کے اور میں آیا اور پھر آیا تو گیارہ بج رہے تھے اور پھر میں نہیں کر سکتا تھا ہاں وہ ٹین ٹھرڈی پر میں نے دیکھا کہ لائیو ہونا چاہیی تھا کہ لائیو جی جی یہ کہ میں نے کہا شاید کو مسئلہ ہوا ہاں یہ ہوا میرا یہ رودات تھی اور رودات میں نے آپ کی سمعاتوں کی نظر کر دی ایک کافیا بھی آپ کو دے دیا رودات کا رودات بہت مشکل ہے نیوانا ہاں آسل میں آقا یہ جا کر جو ہے جا کر دو طریقے سے نبے گا ایک اعلان دینے والی بات ہے اعلان کرنے والی بات ہے کہ جا کر یہ کروں گا اور اس کا طریقہ ایک یہ ہوگا کہ اس سے یہ کہنا جا کر یہ دو طریقے ہیں مگر ایک تیسری بھی اور تیسرا بھی ہے تب کہیں جا کر یہ ہوگا اور اس میں آپا اس میں دانتوں چوانے پڑھیں گے انتہائی بات اور کوشش کریں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے نیوانا میں پہلے سے بتا دوں میں نے بھی سشار کہیں دو غزلیں کہیں ہیں ہاں بس دو غزلیں ہوئی میری بھی تو بس یہ آپا کبھی بس دو غزلیں ہوئی ہیں اور شاہستا کامالالی سے میں پوچھوں شاہستا کتنے کلام جائیں آپ نے کیونکہ یہ آخر میں پھر بغیر بتائے بولتی ہیں ایک اور ہوا ہے پھر ہم اس میں اپنے کافیے گھول رہے ہوتے ہیں جی شاہستا کامالالی اس وقت میں گھولی ہوں اس وقت میں گھولی ہوں کیا مطلب میں نے کچھ نہیں لکھا یہ دبل کیوں ہو رہی ہے یہ دبل کیوں ہو رہی ہے یہ تو کچھ دنر ہو رہا ہے میرا خیال ہے دنر میرا خیال ہے شاہستا کامالالی شاہستا کامالالی نے پیچھے لکھا ہے مگر ابھی کیوں گے ان کا دماغ میں چل رہا تھا ابھی اشاعر سنیں گی تو دماغ چل جائے گا اور یہ چل جائے گا موسیقی اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے ناز مزفر آبادی نے مزفر آباد سے سلام علیکم ناز بھائی کیسے ہیں جی وعلیکم السلام آپ سے رفت لوگ کیسے ہیں سب کو رمضان مبارک دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے ملاقات ہو رہی ہے یہ سلسلہ ہے اور بہرحال اب ہم مشارعہ کا آواز کرتے ہیں اور میرے پاس شمیم چوزی کا کلام موجود ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ امانت آپ تمام احباب کی سماعتوں کی نظر کر دوں تاکہ ہم اپنے مشارعہ کو آگے کی جانب پڑھ سکیں شمیم چوزی کا مطلع کہہ رہی ہیں لپٹ کر کب تلک روئیں دلے ناشات سے جا کر لپٹ کر کب تلک روئیں دلے ناشات سے جا کر کسی دن پوچھنا ہے بس یہی ہم ذات سے جا کر بہت اچھے پوچھنا ہے بس یہی ہم ذات سے جا کر اور شمیم چوزی کہہ رہی ہیں پرندے لوٹ کر پھر گھونس لو میں کیوں نہیں آئے پرندے لوٹ کر پھر گھونس لو میں کیوں نہیں آئے کوئی یہ پوچھ کر آئے ذرا سیاد سے جا کر بہت اچھا ہے بھائی اچھا ہے ذرا سیاد سے جا کر پرندے لوٹ کر پھر گھونس لو میں کیوں نہیں آئے کوئی یہ پوچھ کر آئے ذرا سیاد سے جا کر شمیم چوزی بہت خوبصوری اور شمیم چوزی کا یہ شکل دیکھئے اور یہ کیا خوبصورت کافی استعمال کیا ہے شمیم چودری نے اور دیکھئے گا کہ آپ دیکھیں شیر کیا خوبصورت آئے شمیم چودری نے روانہ کر تو بیٹھی ہوں دیار غیر میں اس کو روانہ کر تو بیٹھی ہوں دیار غیر میں اس کو کہیں غافل نہ ہو جائے وہ میری یاد سے جا کر کہیں غافل نہ ہو جائے وہ میری یاد سے جا کر اور کیا خوبصورت خافیہ شمیم چوہدری نے بہت خافیہ شمیم چوہدری نے باندھا ہے یہ کہ روانہ کر تو بیٹھی ہوں دیارے غیر ہے خفصوہ کہیں کافل نہ ہو جائے وہ میری یاد سے جا کر یہ سارے غم جو یوں محصور کر رکھا ہے دل میرا چھڑانا ہے کسی دن مجھ کو اس جلاد سے جا کر چھڑانا ہے کسی دن مجھ کو اس جلاد سے جا کر شمیم چوہدری نکالے یا نکالے یا نکالے یا نکالے ہی نہیں مجھ کو ففت سے گوہ دے گوہ کیا کہنے شمیم چوہدری آپ یہ اس میں ٹھیک نہیں کہ شمیم چوہدری کی دیکھئے گا نکالے یا یا لفظ لے کر آئیے دو حرفی واہ 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 نہیں تو یا تو ہوتا ہی دو حرفی ہے بھائی نہیں نہیں کہہ رہا میں فرِ spiral میں جگہ رہا ہوں آپ وہاں واہ 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 کیونکہ نکالے نہ نکالے نکالے نہ نکالے یا ہم انصر ایسے پڑھتے ہیں یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بڑی ٹکنیک ہے بہت اچھی بات یہ دیکھ نکل اور یہ ترہیم مصروں میں ترہیم اشارے میں شمیم جوہدری زندہ بات نکالے یا نکالے ہی نہیں مجھ کو قفص سے وہ نکالے یا نکالے ہی نہیں مجھ کو قفص سے وہ اثر کوئی تو لے گا وہ میری فریاد سے جا کر آئے اثر کوئی تو لے گا وہ میری فریاد سے جا کر اور شمیم چوزی ایک اور شیر اچھا کہہ رہی ہے کہ بغاوت کر نہیں سکتی میں کیوں ان کے اصولوں سے بغاوت کر نہیں سکتی میں کیوں ان کے اصولوں سے یہ باتیں سیکھ لو تم بھی میرے اجتاد سے جا کر یہ باتیں سیکھ لو اور یہ دیکھو سمجھ پھل جی رہی نہیں ضرور ہی نہیں ہے کہ آجداد جو ہیں وہ مر گئے ہیں نہیں 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 وہ جدے اول اور جدے وہ آجداد میں تو بھئی اب ہمارے بڑے بزرک بھی موجود ہیں ہمارے جی اللہ تعالی سلامت رکھے باپ دادہ کو بہت لوگوں کے پردادہ بھی زندہ ہے یہ سب اچاد ہوتے ہیں ہے نا بھائی جا کے یہ اور بہت خفتروں شیر شبیم چودری کا اور ایک اور شیر دیکھیں کہ کیا خفتروں بات کری ہیں سمجھ یہ یہ شیر پھر سنائیں نسیم بھائی یہ شیر سنائیں دوبارہ بغاوت کر نہیں سکتی میں کیوں ان کے اصولوں سے بغاوت کر نہیں سکتی میں کیوں ان کے اصولوں سے یہ باتیں سیکھ لو تم بھی میرے اجداد سے جاتا ہے یہ باتیں سیکھ لو تم بھی اور سمجھ پلٹھی رہے گی عمر بھر تنقید میں یوں ہی اور یہاں بھی سمجھ استعمال کیا ہے یہاں عقل آرہا تھا عقل جو ہے وہ شمیم چودری چودرات دکھا رہی ہیں اس بزر میں شاہر میں تو یہی ہے نا لفظوں کا زخیرہ ہے نا لفظ کا چاہ خوبصورت استعمال کیا ہوا ہے اور یہ یقناً ترہی غزلیں اور ترہی غزل پر کوئی ایسی چیزیں آتی ہیں تو پھر یہ غزل بھی کہاں ہے بھائی بہت مشکل ہے پتہ نہیں کہاں سے ڈونڈ کر آپ لے آئیں پچھلی سنجی کی غزل میں کیا کروں میرے سامنے آ جاتی ہیں کہ یہ مصرح طرح دو لو میں دے بتا ہوں اور ولی جکنی کی شاعری تو کورس میں بھی سواج میں نہیں آتی تھی وہ تو اردوی مطلوق ہو جو کیا وہ یہ اردوی نہیں رہی ہے بھائی وہ آلی اس میں اصل میں یہ تھا کہ سے لفظ جو ہے سے جا کر یہ ولی جکنی کا لہجہ نہیں تھا سے میں نے کیا ہے ولی جکنی کا اصل لہجہ ہے سون جا کر اور یہ انہوں نے اس طرح کیا تو میں نے جو ہے وہ سون کو کٹ کے کیونکہ مطلوق ہو جا تو میں نے اس طرح سے کر دیا تھا تو میں نے یہ کیا تھا لیکن بہت مشکل ردیف تھی بہت مشکل جی 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 اور سنے سمجھ الجی رہے گی عمر بھر تنقید میں یوں ہی ملے گی کامیابی علم کی بنیاد سے جا کر اور جفا کے پتھروں سے ارے کیا خوبصورت شہرے کیا خوبصورت شہرے جفا کے پتھروں سے کرنا چھلنی ہوں میرا سینہ میرا سینہ اسے اسے پیغام دے دینا میرا تم یاد سے جا کر یاد سے اچھا اسے پیغام دے دینا میرا تم یاد سے جا کر آپ دونوں طرح سے یاد کو استعمال کیا ہے پہلے شہر میں وہ والا یاد اور دوسرے میں یہ والا یاد سے جا کر یاد سے یاد سے یعنی دیان سے اور بھلنا مت مطلب بھلنا مت کفا کے پتھروں سے کرنا چھلنی ہوں یوں میرا سینہ اسے پیغام دے دینا میرا تم یاد سے جا کر اور جو چیخیں مارتے رہتے ہیں گھر کے ارے کیا کہنے کیا کہنے شہر میں پڑھ رہا ہوں جو چیخیں مارتے رہتے ہیں گھر کے تیرے دروازے جو چیخیں مارتے رہتے ہیں گھر کے تیرے دروازے انہیں تو ٹھیک کروالے کسی خرات سے جا کر ہوں خرات کیا کہنے اگر کچھ بھی ہے سمجھانا تو بیٹی کو ہی سمجھانا اگر کچھ بھی ہے سمجھانا تو بیٹی کو ہی سمجھانا بتانا کے جھگڑنا مت کبھی داماق سے جا کر ارے باہ ارے کیا کہنے کیا کہنے کافی رکھ کے سامنے غزلے کہیے غزلے کہیے شمیم پیودری واپ 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 اچھی اچھی غزل ہے اگر کچھ بھی ہے سمجھانا تو بیٹی کو ہی پتانا کے جھگڑنا مت کبھی داماق سے جا کر اور مقتہ اور میں سوچ رہا تھا کہ مقتہ میں شمیم نے شمیم کیسے استعمال کیا ہوگا اب دیکھئے گا کہ کیا ترکے تعلق مجھ سے جب کے جانتا ہے وہ کیا ترکے تعلق مجھ سے جب کے جانتا ہے وہ کرے گا سامنا کیسے شمیم عجداد سے جا کر کرے گا سامنا کیسے شمیم عجداد کے جا کر علی وقفہ شمیم عجداد پہ جا کر کیا ترکے تعلق مجھ سے جب کے جانتا ہے وہ کرے گا سامنے کیسے شمیم عجداد پہ جا کر اور گوری MARJii F defining کا فائدہ اٹھایا نا جی ح والف کا فائدہ اٹھایا اور اور اچھا اچھا استعمال کیا ہے اے جی سامنا کیسے شمیم اجداد سے جا کر بہت امدہ استعمال شمیم چودری کا اور کلام ہماری سماعتوں کی نظر کیا میں نے شمیم چودری کا کلام کوشش کی اس کو عدا کرنے کی اور شمیم چودری کا خوبصورت غزل ہم میں سماعت کی ایک بار میں پھر پڑھ دوں تاکہ ہم تمام اس کو کیونکہ ہم غزل کے دوران گفتبو بھی کرتے جارے تھے تو ایک سیکنس میں نہیں آرہا تو شمیم چودری کی غزل روانی میں پڑھ رہا ہوں لپٹ کر کب تلک روئیں دلِ ناشات سے جا کر کسی دن پوچھنا ہے بس یہی حمزاد سے جا کر پرندے لوٹ کر پھر خونسلوں میں کیوں نہیں آئے کوئی یہ پوچھ لے کوئی یہ پوچھ کر آئے ذرا سیاد سے جا کر روانہ کر تو بیٹھی گو دہیارِ غیر میں اُس کو کہیں غافل نہ ہو جائے وہ میری یاد سے جا کر کہیں غافل نہ ہو جائے وہ میری یاد سے جا کر اس سارے غم جو یوں محسور کر رکھا ہے دل میرا چھڑانا ہے کسی دن مجھ کو اس جلاد سے جا کر نکالے یا نکالے ہی نہیں مجھ کو قفت سے وہ اثر کوئی دلے گا وہ میری پریاد سے جاتا ہے بغاوت کر نہیں سکتی بغاوت کر نہیں سکتی میں کیوں ان کے اصولوں سے یہ باتیں سیکھ لو تم بھی میرے اجداد سے جا کر سمجھ الجی رہے گی اُور ورسلتید میں یہی ملے گی کامیابی علم کی بنیاد سے جا کر جفا کے پتھروں سے کرنا چھلنی یوں میرا سینہ اسے پیغام دے دینا میرا تم یاد سے جا کر جو چیخیں مارتے رہتے ہیں کھٹ کے تیرے دروازے انہیں تم بھی کروالے کسی خرار سے جا کر اگر کچھ بھی ہے سمجھانا تو بیٹی کو ہی سمجھانا بتانا کہ جھگڑنا مر کبھی دامان سے جا کر کیا ترکے تعلق مجھ سے جبکہ جانتا ہے وہ کیا ترکے تعلق مجھ سے جبکہ جانتا ہے وہ کرے گا سامنا کیسے شمیم اجداد سے جا کر شمیم اجداد سے جا کر شمیم چوزری کی غزل ہم ہمات کر رہے تھے اور اب ہم سی سلطلے آگا کی جانی پڑھائیں گے نظر ساتھ بھی نو دو گیارہ ہو چکے ہیں آہ روایت اور چجا بھائی میں چاہوں گا کہ آہ آپ سے کیونکہ میری سانس ابھی شمیم چوزری کی غزل میں جی 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 میں میں ارز کرتا ہوں گا آپ اپنا کلام آہ ہماری سماعاتوں بھی نظر کریں گے پھر میں اپنا کلام سماعات کراؤں گا آہ انجنئر ساتھی سرمست ہیں ناز مظفرہ وادی نسرین آپا ہیں اور دوست ہمارے ساتھ جب سے چلے جائیں گے اور لو شمیم چوزری کا محصید آگیا شکریہ یعنی کہ آپ ہمیں سماعات کر رہی تھی شکریہ شمیم چوزری آپ کہ آپ نے اچھی غزل کیا ہے خلطی کو تائیر آمی اذر پڑھنے میں ہوگا یہ تو ترگزل کیجئے گا شجاہ ازمہ خانشات کو سماعات کرتے ہیں جی میں ارز کرتا ہوں میں ارز کرتا ہوں اب نظیم بھائی آواز ٹھیک آ رہی ہے جی آواز ٹھیک آ رہی ہے جی بہتر کبھی پوچھا ہے تم نے حال ان افراد سے جا کر کبھی پوچھا ہے تم نے حال ان افراد سے جا کر جو خود کو کھیچ لاتے ہیں رہے بیداد سے جا کر آئے 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 رہے بیداد سے جا کر کسی کی حسرتوں کا خون کرنا بے بہا کرنا کسی کی حسرتوں کا خون کرنا بے بہا کرنا ہنر کیا تم نے سیکھا ہے کسی جلات سے جا گیا ہنر کیا ہے زبردست بھائی زبردست بہت شکریہ بھائی کسی کی حسرتوں کا خون کرنا بے بہا کرنا ہنر کیا تم نے سیکھا ہے کسی جلات سے جا کر اور شب زلمت کی تاریخی یہ رنجو غم یہ خاموشی شب زلمت کی بہت شکریہ نسیم بھائی شب زلمت کی تاریخی یہ رنجو غم یہ خاموشی ملے سب تانے بانے جبرو استبداد سے جا کر ملے سب تانے بانے جبرو استبداد سے جا کر یہ حاکم کھیلتے ہیں کھیل ایوانوں میں سبقت کا یہ حاکم کھیلتے ہیں کھیل ایوانوں میں سبقت کا کسی نے درد دل پوچھا دل ناشات سے جا کر کسی نے درد دل پوچھا دل ناشات سے جا کر یہ شوق رائے گانی ہے سہر کی آرزو رکھنا کہاں سر پھوڑتے ہو تم ستم ایجاد سے جا کر کہاں سر پھوڑتے ہو تم ستم ایجاد سے جا کر وہ حرمت کے محافظ تھے اور وہ حرمت کے محافظ تھے قلم کے پاس باں ٹھہرے وہ حرمت کے محافظ تھے قلم کے پاس باں ٹھہرے کوئی کیسے کرے گا سامنا اجداد سے جا کر کوئی کیسے کرے گا سامنا اجداد سے جا کر اور شیر دیکھئے کہ میں لفظوں کو پھروتا ہوں وفا کو عبرو لکھ کر میں لفظوں کو پھروتا ہوں وفا کو عبرو لکھ کر میرا پیغام مت پوچھو کسی نقات سے جا کر میرا پیغام مت پوچھو کسی نقات سے جا کر اور تمہارے نام کی تختی میرے دل میں مزین ہے تمہارے نام کی تختی میرے دل میں مزین ہے مٹا سکتا نہیں کوئی دلِ برباد سے جا کر مٹا سکتا نہیں کوئی دلِ برباد سے جا کر اور مقتہ دیکھئے گا کوشش کیے کہ میں آنکھیں بند کر کے شاد منظر دیکھ لیتا ہوں میں آنکھیں بند کر کے شاد منظر دیکھ لیتا ہوں میں کیا شکوا کروں آخر کسی سیاد سے جا کر میں کیا شکوا کروں آخر کسی سیاد سے جا کر میں آنکھیں بند کر کے شاد منظر دیکھ لیتا ہوں میں کیا شکوا کروں آخر کسی سیاد سے جا کر شبِ ظلمت کی تاری کی یہ رنج و غم یہ خاموشی ملے سب تانے بانے جبرو استبداد سے جا کر کبھی پوچھا ہے تم نے حال ان افراد سے جا کر جو خود کو کھیش لاتے ہیں رہے بیداد سے جا کر بہت اچھا اور اب بائیتیت ناظم میں بھی ہم دونوں ناظم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سیر آپ پر چلا دیں آپ دونوں ناظم پر پر دونوں ہی پڑھتے رہے ہیں کسی اور کو موقع نہیں دیں اور ہمیں جوائن کے آئے جلیل نظامی بھائی نے حیدرباد سے چلتے السلام علیکم جلیل بھائی اللہ علیکم جلیل بھائی رمضان مبارک آپ تمام کو رمضان مبارک ہم نے تو سنا تھا کہ دو حضرات رمضان میں مقید ہو جاتے ہیں نہیں نہیں آپ کی بات نہیں ہو رہی ابھی میں کوشش کروں گا کہ ایک شیر میں آپ کی بات کا جواب دینے کی دیکھئے گا کہ مطلع مطلع دیکھئے آپ کمام اب آپ کی نظر آپا ناظ بھائی جلیل بھائی فرید چودری نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے سلام علیکم فرید بھائی کیسے ہیں مجھے والیکم السلام تمام احباب کو سلام انٹرنیٹ کے معاملات بھی چل رہے ہیں بہت سے دوست ہمارے ساتھ آ رہے ہیں اور انٹرنیٹ کی وجہ سے رابطہ منقطع ہو رہا ہے مطلع دیکھئے کہ آپا عجیب سی غزلے دیکھئے گا میرے بارے میں میرے بارے میں پوچھو تم میرے نقات سے جا کر مرے بارے میں پوچھو تم میرے نقات سے جا کر ہوا ہوں خرچ میں کتنا سخن آباد سے جا کر ہوا ہوں خرچ میں کتنا سخن آباد سے جا کر ہوا 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 میرے بارے میں تم پوچھو میرے نقات سے جا کر ہوا ہوں خرچ میں کتنا سخن آباد سے جا کر اور جلیل بھائی وہ جو بند ہوئے تھے نا دیکھئے گا وہ شیر میں جواب آ لیا کفس کے بند تالے کونسی چابی سے کھلتے ہیں کفس کے بند تالے کونسی چابی سے کھلتے ہیں اور یہاں جو کافیہ ہے آپ کا کافیہ کا مزہ لیجے گا یہ زال زال اور دال کا فرق دیکھئے گا کیا آ رہا ہے استاد اور استاد اس میں استاد اور استاد یہ دیکھئے گا جلیل بھائی کوشی کیے کفس کے بند تالے کونسی چابی سے کھلتے ہیں مجھے یہ فیض لینا ہے کسی استاد سے جا کر واہ بہت استادی دکھا گیا استادی دکھا گیا نہیں یہ استاد تو بہت وسیع المانی لفظ ہے بھائی یہ بہت اچھا استعمال ہو رہا ہے اور کفس کے بند تالے کونسی چابی سے کھلتے ہیں بہت اچھا ہے خیض لینا ہے کسی استاد سے جا کر اور آپ پر شیر دیکھئے گا بلکل کیا خافیہ استعمال کیا ہے اور ذریفانہ غزل دام سخن میں کیسے آتی ہے آہا کیا ہم اسنا ہے بہت کہنے ذریفانہ غزل ذریفانہ غزل دام سخن میں کیسے آتی ہے مجھے یہ سیکھنا ہے فن علیہ آباد سے جا کر اکبر علیہ آباد ہی کہیں گے بھائی وہ کچھ بولو ہم تو آپ ضرورتیں شیری کے تحرے نہیں نہیں آپ نے صحیح نہیں نہیں بہت اچھے فن علیہ آباد ہی ہے بھائی بہت امتہ بھائی اکبر علیہ آباد ہی کیا کہنے کیا کہنے پھر پڑھئے نصیم بھائی پھر پڑھئے ذریفانہ غزل دام سخن میں کیسے آتی ہے مجھے یہ سیکھنا ہے ستارے بھڑ گئے سب نام کے آداد سے جا کر آداد سے جا کر اچھا اور اور نازو بھائی شیر دیکھئے یہ بھی آداد والا جی شیر دیکھئے گا مجھے شکوا نہیں کوئی مجھے شکوا نہیں کوئی کسی سے ہاں مگر دکھ ہے آہا مجھے شکوا نہیں کوئی کسی سے ہاں مجرد دکھ ہے میں پڑھتا ہوں محبت میں رہے فرہاد سے جا کر میں پڑھتا ہوں محبت میں رہے فرہاد سے جا کر میں پڑھتا ہوں محبت میں رہے فرہاد سے جا کر اور خود اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے کی سزا کیا ہے آپ کو سب کچھ سمجھنے کی سزا کیا ہے پڑھو تاریخ یا پوچھو پڑھو تاریخ یا پوچھو یہ قومِ آدھ سے جا کر کہنے بہت خوب بہت شہر دیکھئے گا جلیل بھائی شہر دیکھئے گا پوری کاریاں بہت شہر دیکھئے گا ارے وہ دیکھو ہو گیا نا وہ دیکھو ہو گیا نا دربدل سارے زمانے میں ارے وہ دیکھو ہو گیا نا دربدل سارے زمانے میں فلان ابن فلان اس دل دلے ناشات سے جا کر بہت شہر دیکھو بہت شہر دیکھو اس دل دلے ناشات سے جا کر اور میں قاتل ہوں یہ ہوں مقتول مجرم ہوں کہ ملزم ہوں کیا بات کیا کہنے میں میں قاتل ہوں میں قاتل ہوں یہ ہوں مقتول مجرم ہوں کہ ملزم ہوں میرے منصف نے پوچھا ہے کسی سیاست سے جا کر میرے منصف نے پوچھا ہے کسی سیاست سے جا کر بہت خوب آپ شہر دیکھئے آپ شہر دیکھئے مزہ آئے گا اس شہر میں بڑا مزہ آئے گا اس شہر میں جلیل بھائی مزہ نہیں آئے تو پیسے واپس مجھے ارے مجھے گڑوا دیا نا مجھے گڑوا دیا اس نے مجھے گڑوا دیا اس نے بھلکڑ تھی کہا بھی تھا بھلکڑ تھی کہا بھی تھا ارے مجھے گڑوا دیا اس نے بھلکڑ تھی کہا بھی تھا میرے خط پھار دینا سارے گھر تم یاد سے جا کر اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے گڑوا کی سمجھ نہیں آئی ہے بھلکڑ دیا یعنی مکڑے گئے نا ہر دینا یعنی اردو میں بھی مروا دیا یہ جب کہا بھلکڑ ہے ابھی چوڑے میں مروا دیا گڑوا دیا یہ نہیں تو مروا دیا کہا دینا تھا مروا دیا ہی ٹھیک تھا مروا دیا بھائی ہم گھڑوا لائے نا گھڑوا دیا چوڑے میں گھڑوا دیا یہ بولتے نا تو مجھے گھڑوا دیا گھلکڑ تھی کہا بھی تھا میرے حق پار دینا سارے تم یاد سے جا کر شڑھا بھائی پکڑے گئے اور کسے کسے معلوم تھا مل جائے گی موجہ نسیمی بھی کسے معلوم تھا مل جائے گی موجہ نسیمی بھی ذرا سی چوٹ پر ایک سر پھر جلداد سے جا کر اچھا ذرا سی چوٹ پر ایک سر پھر جلداد سے جا کر کسے معلوم تھا مل جائے گی موجہ نسیمی بھی ذرا سی چوٹ پر ایک سر پھر جلداد سے جا کر ذریفانہ غزل دام سخن میں کیشہ مجھے یہ سیکھنا ہے فنعرہ آباد سے جا کر میرے بارے میں پوچھو بہت اچھا جلداد سے زل دام سر پھر جلداد کوئی خرچ میں کتنا سخن آباد سے جا کر کیا بہت 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 با بھو بہت 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 با ساتھ آپ کو سکتا ہے ہم پوچھیں کہ کتنے بھیجیں ہیں تو سے سلسلہ جو ہے وہ مشارعہ کا چھلاتے ہیں اور ناز مزفدر رابادی ہے ہمارے ساتھ موجود مزفدر رابعSheaa دیں کچھ ابھی سنا دیں کچھ ہم بعد میں سنیں گے گی نہیں 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 تو ابھی سنا تو کچھ کے دو کہ اچھا دیل 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 غزل کا کیا تعدود ہے کم سے کم پانچ پانچھے کم سے کم پندرہ کوئی تو ہو کوئی تو ہو کہے جو اس ستم ایجاد سے جا کر کیا کہنے نسرین جیہ سے کہا ممائک کھول لیں آپ نہیں وہ بات کر رہے ہیں کوئی تو ہو کوئی تو ہو کہے جو کوئی تو ہو کہے جو اس ستم ایجاد سے جا کر کہ ہم پر شیر کھلتا ہے تمہاری داد سے جا کر آئے 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 کوئی تو ہو کوئی تو ہو کوئی تو ہو کہے جو اس ستم ایجاد سے جا کر کہ ہم پر شیر کھلتا ہے تمہاری داد سے جا کر اور میں خود مظلوم تھا ظالم سمجھتا تھا مجھے حاکم کیا کہنے وا 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 سوری فون آ گیا تھا دوبارہ پڑیں گے آپ میں دوبارہ سنا دیتا ہوں ابھی شروع کیا میں نے آپ کو پکارا بھی تھا کوئی تو ہو کوئی تو ہو کوئی تو ہو کہے جو ستم ایجاد سے جا کر کہ ہم پر شیر کلتا ہے تمہاری داد سے جا کر ہم پر شیر کلتا ہے تمہاری داد سے وہی یہ کیا کہلے میں خود مظلوم تھا میں خود میں خود میں خود کہ خود مظلوم تھا ظالم سمجھتا تھا مجھے حاکم کہ خود مظلوم تھا ظالم سمجھتا تھا مجھے حاکم گئی اس کی غلط فہمی میری فریاد سے جا کر گئی اس کی غلط فہمی میری اب جہاں کریے دوسرے معنوں میں چل رہا ہے گئی اس کی غلط فہمی میری فریاد سے جا کر اور تمہارا حکم ہو تو یہ فرہاد کا کافی آگیا ہے کہ تمہارا حکم ہو تو دودھ کی نیریں بہا دیں گے ہمارا حکم ہو تو دودھ کی نیریں بہا دیں گے ہمارا سلسلہ ملتا ہے کچھ فرہاد سے جا کر ہمارا حکم ہو تو دودھ کی نیریں بہا دیں گے ہمارا سلسلہ ملتا ہے کچھ فرہاد سے جا کر اور تمہارے دائیں بائیں مستحق افراد رہتے ہوتے ہیں ہاں تمہارے دائیں بائیں مستحق افراد ہوتے ہیں جو فرصت ہو تو مل لینا تم ان افراد سے جا کر ہاں تمہارے دائیں بائیں بہت اچھے ہمارے دائیں بائیں مستحق افراد ہوتے ہیں جو فرصت ہو تو مل لینا تم ان افراد سے جا کر اور جنون و عشق کی بابت یہ شیر دیکھیں کہ جنون و عشق کی بابت مورخ یہ بتاتے ہیں جا کہنے جنون و عشق مورخ یہ بتاتے ہیں یہ شجرہ مل کھاتا ہے میرے اجداد سے جا کر جنون و عشق کی بابت جنون و عشق کی بابت مورخ یہ بتاتے ہیں یہ شجرہ مل کھاتا ہے میرے اجداد سے جا کر اور یہ شیر نسیم شیئر صاحب کے لیے ہے کہ بہت ڈھونڈا ہے تم نے تو بہت ڈھونڈا ہے تم نے ملا اہل وفا کوئی بہت ڈھونڈا ہے تم نے کیا ملا اہل وفا کوئی بہت ڈھونڈا ہے تم نے کیا ملا اہل وفا کوئی اگر کوئی ملا بھی تو مضافر آباد سے جا کر بہت ڈھونڈا ہے تم نے یہ خاص طور پر آپ کے لیے لکھا تھا میں نے آپ کا حق حضور بہت ڈھونڈا ہے تم نے کیا ملا اہل وفا کوئی بہت ڈھونڈا ہے تم نے کیا ملا اہل وفا کوئی اگر کوئی ملا بھی تو مضافر آباد سے جا کر اور سنا ہے آج کل سنا ہے آج کل اس کی گلی میں دیکھا جاتا ہے آہا آہا ہوں مدتا ہے کہ سنا ہے آج کل اس کی گلی میں دیکھا جاتا ہے چلو پھر ناب ملتے ہیں دلے ناشات سے جاتا ہے آج کل اس کی گلی میں دیکھا جاتا ہے چلو پھر بات ملتے ہیں چلو بات کر کے مزفرہ بات جا کر نا صاحب فراز بھی یاد آگئے آپ کے اور کیا صورت مقتہ کمال دوبارہ پڑھئے کوئی تو کوئی کہیں جات سے جا کر کہ ہم پر شیر کھلتا ہے تمہاری داد سے جا کر کیا کہنے اور جنون و عشق کی بابر یہ بتاتے ہیں کہ شجرہ میل خاتا ہے میرے اجداد سے جاتا ہے کیا گواہی ہے بہت خوبصورت کلام ہماری کماعتوں کی نظر کر رہے تھے اور ہم کینیٹا چلیں گے نسین آپ سے بھی ہم ایک کماعتوں تک منتقل کروالے حالت خراب ہو رہی ہے بلکل بار بار مجھے بار بار بند کرنا پڑھ رہا ہے خانسی کی وجہ سے تو میں پڑھ لیتی ہوں جلدی سے میرا خیال ہے گینیٹا میں سردی زیادہ ہوئی ہے نہیں سردی سے کچھ تعلق نہیں ہے اس کا وائرل ہے کچھ جی مطلب پیش کر رہی ہوں جی عطا کیجئے خیل ایسا لائی تھی خیال آباد سے جا کر خیال آباد سے جا کر سمیٹی داد کیا کیا قریہ بیداد سے جا کر پڑھی رہنے دے پاؤں میں یہ زنجیر ستم کہیو رہائی دے نا کہیو اس ستم ایجاد سے جا کر رہائی دے نا کہیو اس ستم ایجاد سے جا کر کیا کہنے ترستی ہیں یہ آنکھیں اب خرام ناز دکھلا دے ترستی ہیں یہ آنکھیں اب خرام ناز دکھلا دے یہ کہہ دے نا رخے گل رخ یہ کہہ دے نا رخے گل رخ قد شمشاد سے جا کر کہا کہنے ترستی ہیں یہ آنکھیں اب خرام ناز دکھلا دے یہ کہہ دے نا یہ کہہ دے نا رخے گل رخ قد شمشاد سے جا کر قد شمشاد سے جا کر واہ واہ اس کا نام یا اس کا مخاطب ایسے نہیں کیا نا بس رخے گل رخ اور قد شمشاد سے بانتی ہے کیا کہنے نہیں ہے واہ 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 واضح ہے بہت واضح ہے بہت واضح ہے بہت واضح ہے کرے زحمت تنے خستہ پہ کیوں تلوار اٹھانے کی آہا اچھا کرے زحمت تنے خستہ پہ کیوں تلوار اٹھانے کی ذرا ذرا غمزہ ہی کافی ہے کہو جلاد سے جا کر بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا کرے زحمت تنے خستہ پہ کیوں تلوار اٹھانے کی ذرا غمزہ ہی کافی ہے کہو جلاد سے جا کر بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا شیر ہے نہ گھل جائے تنے خاکی نمی اتنی نہیں اچھی کیا اچھا ہے کیا اچھا ہے نہ گھل جائے تنے خاکی نمی اتنی نہیں اچھی نہ آئے اب رولانے کہیو اس کی یاد سے جا کر بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے نہ گھل جائے نہ گھل جائے تنے خاکی نمی اتنی نہیں اچھی نہ آئے اب رولانے نہ آئے اب رولانے کہیو اس کی یاد سے جا کر اٹھانا بار امارت کا اٹھانا بار امارت کا اور اجل آنکھ سے رہنا اٹھانا بار امارت کا اور اجل آنکھ سے رہنا اجل اجل آنکھ سے رہنا ہے کیسا رنج یہ پوچھو ذرا یاد سے جا کر اٹھانا بار امارت کا اور اجل آنکھ سے رہنا ہے کیسا رنج یہ پوچھو ذرا بنیاد سے جا کر با 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 جی کچھ کہہ رہے ہیں دوبارہ پڑھو گیا میں نے یہاں بہت بنیاد کا یہ نہیں آیا دوبارہ پڑھ لیجئے دوبارہ پڑھ نے پہنچا نہیں اٹھانا بار امارت کا اور اجل آنکھ سے رہنا اجل آنکھ سے رہنا ایک ایسا رنج یہ پوچھو ذرا بنیاد سے جا کر میں نے میں نے شیر بنیاد نہیں کی تھی میں نے آیا بات کی تھی کہ میں نے بہت کوشش کی کہ بنیاد پہ کوئی مصرہ ہو جائے مجھ سے ہمیں یہ کہہ رہا تھا اچھا 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 میں اپنی بات کر رہا تھا کہ بہت مجھ سے رہا تھا بہت مجھ سے رہا تھا جو بنیاد کے پتھر ہیں بچارے وہ تو چھپے رہ جاتے ہیں بہت مجھ سے رہا تھا وہ مضمون لانا جو ہے نا بہت مجھل تھا اس کا مضمون لانا اور بتانا ہے کہ دشتِ عشق میں اب راج ہے میرا بتانا ہے کہ دشتِ عشق میں اب راج ہے میرا تیرے دن لد گئے کہنا ہے یہ فرحاد سے جا کر تیرے دن لد گئے کہ ہم جہاں سے کھڑے ہوتے ہیں کتار وہاں سے شروع ہوتی ہے بتانا ہے کہ دشتِ عشق میں اب راج ہے میرا بتانا ہے کہ دشتِ عشق میں اب راج ہے میرا تیرے دن لد گئے کہنا ہے یہ فرحاد سے جا کر تیرے دن لد گئے کیا بات ہے بہت شکریہ جسے خیرات کی میرے کاسے میں ڈالے گا جسے خیرات کی صورت میرے کاسے میں ڈالے گا نہیں درکار کہنا صاحبِ امداد سے جا کر بات کو بات اچھے جسے جسے خیرات کی صورت میرے کاسے میں ڈالے گا نہیں درکار کہنا صاحبِ امداد سے جا کر جو ایک تصویر دل میں ہے کمال فن نہیں ہوں ہی جو ایک تصویر دل میں ہے کمال فن نہیں ہوں ہی ہنر سیکھا ہے ہم نے معنیوں بحثات سے جا کر کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے جو ایک تصویر دل میں ہے کمال فن نہیں ہوں ہی ہنر سیکھا ہے ہم نے معنیوں بحثات سے جا کر اور مقتبش کریوں بھرم رہ جائے دنیا کی نظر میں اس لیے نسرین کیا کہنے کیا کہنے بھرم رہ جائے دنیا کی نظر میں اس لیے نسرین معافی مانگ لیتا ہے پدر اولاد سے جا کر بھرم رہ جائے دنیا کی نظر میں اس لیے نسرین معافی مانگ لیتا ہے پدر اولاد سے جا کر تقیل ایسا لائی تھی خیال آباد سے جا کر بھرم رہ جائے دا کیا کیا قریہ بیداد سے جا کر ایک سے ایک شیئر واغ 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 میں نظر بھائی میں یہ سوچ رہا ہوں کیا بات ہے آپ کے خیال آباد کی واغ 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 جو جا بھائی میں یہ سوچ رہا ہوں میرے ذہن میں خیال آباد کو بھی ماند کر گیا میں یہ سوچ رہا ہوں میرے ذہن میں خیال آباد کیوں نہیں آیا سخن آباد کیوں آیا خیال آباد بھی گیا تھا اللہ آباد اور مظفر آباد جانا تو بھئی ذرا کافی سوچنا پڑے گا اس بارے میں نہیں یہ خیال آباد میں لیں تو پھر سفر نہیں کرتے نا لیکن مصطفیم بھائی خیال آباد میں رہنے والے کام زفر آباد اور علیہ آباد جائیں گے خیال آباد میں رہنے والے کے لئے جغرا فجائی حدود نہیں ہے نہیں نہیں شجا بھائی آپ اور فرید بھائی آپ لوگ وہاں نہیں پہنچے جو گفتگو میں اور دسلی ناپا کر رہے ہیں نہیں وہ ہمارے فورم پہ ایک آمین آباد نہیں آمین آباد کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں جلیل بھائی ہم تو ایک ویزے کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے یہ ویزہ ملے ہم مدفر آباد اور علیہ آباد کو بڑی بات ہے جی جی بہت ہم تھا بہت ہم تھا بہت ہم اس جو ہماری سرحی نشیس کی خصوصیت ہے یہ کہ شہر اردو کے موعتبر حوالے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہستے مسکراتے کلکلاتے محاصل پر گفتگو کرتے اور شہریت پر گفتگو کرتے اور اللفظوں کی ایک بہترین قسم کی جس کو کہتے ہیں کہ ہم ایک تراکیب پر بات کرتے ہوئے ہم جو ہے اپنے اشار آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں اور یہی ایک خاصہ ہے یقیناً حدیف اتنی آسان نہیں ہے جس کو نبھایا جائے اسالزہ کی زمینیں ہیں اس پر ہی مشقص ون جیسٹی ہے اس پر ہی مشقص ون جو ہے وہ سجدی ہے اور جب جہاں سینئر شورا اکرام موجود ہوں وہاں پھر ایسی زمینیں ہی جو ہے وہاں ہم جو ہے کھیتی ہوگانے کے قابل ہو سکتے ہیں اور وہاں جو پہ بودے نکلتے ہیں اس پر رنگ برنگ پھول اشار کی صورت جب مہکتے ہیں تو ان کی تازگی ان کی خوشبو ہماری سماعتوں کو سہراف کرتی ہے چلتے ہیں چودری فرید کی جانب اسلام آباد چودری فرید کی جانب بڑھیں گے اور فرید بھائی سے درخان بزاروں کے کلام جاملے بچارہ کریں پھر انشاءاللہ جلیل بھائی کو سماعت کریں گے اور سویل اقبال لے ریاض سعودی عرب سے جو ہے انہیں بھی سماعت کریں گے یہ فرید بھائی آواز آ رہی ہے چودری فرید تک آواز ہماری نہیں جا رہی اور کچھ سے معاملات انٹرنیٹ ہیں اور اب ہم سنیں گے جلیل نظامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں شائر خلیج حیدر آباد سکن سے درخواست گزاروں جلیل بھائی سے کہ کلام شامل مجھ شائرات کی تھی ہے جی بہت شکریہ بھائی یہ آپ کی مشکل ردیف ہے چالنجنگ ردیف ہے ایک شیر موسین احسان صاحب کا ایک شیر یاد آ رہا ہے جی 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 وہ اس میں ایک بزارج بھی ہے ایک دن کا وقت اور اتنی مشکل زمین ہے امتحان کے لیے کتنا کوئی وقت کو چاہیے بھائی جلیل بھائی ایک دن بھی انہوں نے کاٹ لیا تھا ہمارا آج دوسرے دن دیا ہے منڈے کو ایک دیکھیں اب ظلم پر ظلم ایک تو رمضان اس پر ایک دن کا موقع اور اسی مشکل زمین ہے امتحان کا امتحان موسین ایتان صاحب کا ایک شیر پیش کر رہا ہوں اس کے اپنی انکالت کے لیے کہ امیر شہر نے کاغذ کی کشتیاں دے کر امیر شہر نے کاغذ کی کشتیاں سمندروں کے سفر پر روانہ کیا روانہ مجھے بہرحال متلہ ملازہ کریں جو سخن کی دوات پائیں گے کہا نہیں اسی بیدات سے جا کر سویل سویل اخبار صاحب سخن کی داعت پائیں گے داعت پائیں گے اسی بیدات سے جا کر شکایت کر رہا ہے جو میری نقاط سے جا کر سخن کی داعت پائیں گے اسی بیدات سے جا کر شکایت کر رہا ہے جو میری نقاط سے جا کر اور یہ شہر ابھی ابھی ایک شہر ابھی آپ نے امارت اور دنیا کے تسلے میں ایک یہ مضمون بھی دیکھ لیجئے عمارت ظلم کی ہر چند پہنچے چرخے ہفتوں پر عمارت ظلم کی ہر چند پہنچے چرخے ہفتوں پر اسے ملنا پڑے گا ایک دن بنیاد سے جا کر عمارت ظلم کی ہر چند پہنچے چرخے ہفتوں پر اسے ملنا پڑے گا ایک دن بنیاد سے جا کر بہت چند پہنچے 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 چند پ ہے کہ نہ آیا کام میدانِ عمل میں لاکھ کوشش کی نہ آیا کام میدانِ عمل میں میدانِ عمل میں لاکھ کوشش کی شرافت کا سبق سیکھا تھا جو استاد سے جا کر بہت اچھے بہت اچھے ہم لوگ نزاد میں کچھ پڑتے ہیں عمل میں کچھ اور ہی ہوتے ہیں جایا کام میدانِ عمل میں لاکھ کوشش کی شرافت کا سبق سیکھا تھا جو استاد سے جا کر اور یہ بھی ایک مضمون دیکھیں یہ اکثر ہمارے جرد و پیش یہ چیزیں کافی ہیں ملاحظہ کریں انا کسٹوں میں مر جاتی ہے اس خوددار والد کی کیا کہنے کیا کہنے انا کسٹوں میں سویل صاحب انا کسٹوں میں مر جاتی ہے اس خوددار والد کی بیان کرنی پڑے حاجت جسے اولاد سے جا کر بیان کرنی پڑے حاجت جسے اولاد سے جا کر بیان کرنی پڑے کیا کہنے انا کسٹوں میں مر جاتی ہے اس خوددار والد کی بیان کرنی پڑے حاجت جسے اولاد سے جا کر بیشک اور یہ شیئر دیکھیں کہ نظر سے دور رہ کر دھڑکنوں میں تھے جو برسوں سے نظر سے دور رہ کر دھڑکنوں میں تھے جو برسوں سے وہ چہرے پھر نہ لوٹے خانہ برباد سے جا کر کیا کہنے کیا کہنے نہ لوٹے خانہ خانہ برباد سے جا کر بابا بابا اب یہ نسیم بھائی یہ آپ ایک اور ایک آباد میں بھی دے رہا ہوں ملازہ کریں جی 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 آباد اور بلکل سچا شیر دے رہا ہوں دیکھیں یگانا یاس چنگے جی جلیلو خار ہو پڑھے جلیلو خار ہو اللہ رہو آچھا آبھائی گدے پہ بیٹھے تھے نا کالا مو کر کے آبedar یاد یاس چنگے جلیلو خار ہو بیٹھے آباد کی تیرہ گلیوں میں عظیم آباد سے جا کر یہ یہ عظیم آباد سے جا کر باقی ہے یہ کوئی باقی ہے یہ پوری جگانا یاس چنگیزی ظلیل و خوار ہو بیٹھے عوض کی تیرہ گلیوں میں عظیم آباد سے جا کر عظیم آباد سے جا کر یاس چنگیزی عظیم آباد کے تھے اور جب یہ وہاں سے گہتے تو وہاں ان کا کالا مو کر کے ان کو گدے پہ بٹھایا گیا تھا چونکہ انہوں نے غالب شکنی کا دعویٰ کیا تھا خدا معلوم یہ شرح دیکھیں خدا معلوم اس تحضیب نو کا حشر کیا ہوگا خدا معلوم اس تحضیب نو کا حشر کیا ہوگا حشر کیا ہوگا خافیہ دیکھیں سویل صاحب آپ کا خافیہ دے رہا ہوں میں سعودی خافیہ خدا معلوم اس تحضیب نو کا حشر کیا ہوگا مرسہ ساز بھی جس کے ملے حداد سے جا کر حداد سے جا کر حداد سے مرسہ ساز بھی لوہار لوہار خدا معلوم اس تحضیب نو کا حشر کیا ہوگا مرسہ ساز بھی جس کے ملے حداد سے جا کر اور یہ آخری شہر خاص طور پر دیکھیں جو ہے کہ کہانی گندموں جوکی سنیں گے بالمشافہ ہم کہانی گندموں جوکی سنیں گے بالمشافہ ہم مقدر میں اگر ملنا ہوا اجداد سے جا کر بہت اچھا کہانی گندموں جوکی سنیں گے بالمشافہ ہم مقدر سے اگر ملنا ہوا اجداد سے جا کر ہے اجداد سے جا کر عداد سے جا کر اور مختے کی ذہمت کہ عجب کیا ہے جلیل ایسا اگر ہو اہدِ حاضر میں بہ 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 جلیل ایسا اگر ہو اہدِ حاضر میں کہ شیشہ لڑ پڑے خود ہی کسی فولات سے جا کر ہاں آئے 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 جلیل ایسا اگر ہو اہدے حاضر میں اس شیشاں لڑ پڑے خود ہی اسی خلاец جا کر اور سخن کی داد پائیں گے اسی بیدار سے جا کر شکایت کر رہا ہے جو میری نقاض سے جا کر شکریہ جلیل بھائی بہت مرسح کلام بہت سلام بہت خوطر بہترین جلیل نظامی حیدرباد تکھن سے بہت خوطر کلام بہت سلام بہت نظر کر رہے تھے چودری فرید کا اگر مائک چیک ہو جائے چودری فرید کو آواز آ رہی ہے نہیں نہیں آئیے ہم یہ آواز فرید بھائی بھولیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کی آواز ہم تک آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اچھا نسیم بھائی نسیم بھائی آپ سے تدارش ہے کہ ولی دچنی کے دیوان میں یہ غزل نہیں ہے اگر ہوگی تو مجھے آپ بھیج دیجئے گا پلیس نہیں ان کے تین ہی شہر ہیں یہ اس غزل کے مطبوع کلام نہیں ہے ان کے تین ہی شہر ہیں یہ اور اس شہر میں نہ سے نہیں ہے سوں ہے سوں جا کرتے ہیں کیونکہ وہ تو سوئنگ کے استعمال کرتے تھے اس وقت کی جو تو میں ان کے تین ہی شہر ہیں میں یہ آپ کو بھیج دوں گا میرے پاس ہے یہ محفوز ہے میرے پاس میں آپ کو بھیج دوں گا تو اور چودی فرید جی چودی فرید میں ترخواست گزار جی اگر آواز آکتا ہے تو دیکھ لیے آرئی ہے آرئی ہے آرئی ہے آرئی ہے آرہی ہے آرئی آرئی ہے آرئی ہے جی بس آپ کی اجازت سے کہ نہیں شکوا کیا کوئی کبھی سیاد سے جا کر بہت شکریہ نہیں شکوا کیا کوئی کبھی سیاد سے جا کر لڑے ہیں خود ہی ہم تو دیکھئے افتاد سے جا کر لڑے ہیں خود ہی ہم تو دیکھئے افتاد سے جا کر بھرے جو زخم دل یارو یہاں پہ کڑوی بولی کے بھرے جو زخم دل یارو یہاں پہ کڑوی بولی کے بنا لو ایسا مرحم تم کوئی فولات سے جا کر فولات سے فولات سے یہ انگریڈنٹس میں شامل ہوتا ہے آپ اچھا فولات سے فولات سے فولات سے ہوتا ہے ہاں آئیرن کا جی آتا ہو دوبارہ پڑھیں دیکھ کہ وفا کے نام کا ہنسا اگر کوئی یہاں ڈھونڈے وفا کے نام کا ہنسا اگر کوئی یہاں ڈھونڈے بہت پر ہی وہ ملتا ہے ہمیں آدات سے جاتا ہے آرے کیا کہنے فرید بھائی کیا کہنے کیا کہنے نسیم بھائی یہ آپ کے شیر سے متاثر ہوکے ہیں میں سمجھ گیا تھا میں سمجھ گیا بھائی میں بول دیو بہت ہتھک متاثر ہو گیا آپ لوگ اس شیر کا مفہوم شاید اگر سمجھ لیں تو آپ کو زیادہ ملا آئے گا یہ دوبارہ پڑھیں کہ وفا کے نام کا ہنسا اگر کوئی یہاں ڈھونڈے بہتر ہی وہ ملتا ہے ہمیں آدات سے جا کر یہ غزل کا ہے شیر یہ بہتر والا میرے جذبات دنیا میں تو کوئی بھی نہیں سمجھا میرے جذبات دنیا میں تو کوئی بھی نہیں سمجھا انر مانا گیا میرا میری اثنات سے جا کر میرے جذبات دنیا میں تو کوئی بھی نہیں سمجھا انر مانا گیا میرا میری اثنات سے جا کر اور دیکھیں یوں ہی باتیں بنانے سے تو حاصل کچھ نہیں ہوگا یوں ہی باتیں بنانے سے تو حاصل کچھ نہیں ہوگا اگر کچھ سیکھنا ہے تو ملو استاد سے جا کر استاد سے جا کر اور سنائی ہے تمہیں سنائی ہے تمہیں جو دوستو وہ ہم پہ گزری ہے یقین آتا نہیں تو پوچھ لو رودات سے جا کر پوچھ لو رودات سے جا کر فقط تم دور سے جتلاو نہ دیکھو یہ ہمدردی اچھا ٹھیک ہو گیا یقین آتا نہیں تو پوچھ لو رودات سے جا کر خود ہی جاتے ہیں خود ہی آ جاتے ہیں جی فقط تم دور سے جتلاو نہ دیکھو یہ ہمدردی ذرا سا حال تو پوچھو دے ناشات سے جا کر بہت شکریہ اور شیر دیکھ لیجئے کہ میرا شیرین سخن تم کو جو یہ حیران کرتا ہے میرا شیرین سخن تم کو جو یہ حیران کرتا ہے یہ ملتا ہے میرا لہجہ میری بنیاد سے جا کر چاہاں کہنے اچھا ہی یہ ملتا ہے میرا لہجہ میری بنیاد سے جا کر اگر ہو پوچھنی تم کو محبت کی یہاں قیمت اگر ہو پوچھنی تم کو محبت کی یہاں قیمت ارے ہوتی ہے کیا پوچھو ذرا فرحات سے جا کر بہت شیر آپ کے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں فرید اس ہے تمام نرم گوئی کے سبب دیکھو بہت شکریہ فرید اس ہے تمام نرم گوئی کے سبب دیکھو تمہارا ملتا ہے یہ سلسلہ اجداد سے جا کر تمہارا ملتا ہے یہ سلسلہ اجداد سے جا کر نہیں شکوا کیا کوئی کبھی صحیحات سے جا کر لڑے ہیں خود ہی ہم تو دیکھئے افتاد سے جا کر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سلسلہ اگر کی جانی بڑھاتے ہیں سوئل اقبال موجود ہے ریاض سعودی عرب سے اور میں سکھال گزاروں سوئل وائی سے کے کلام ساملے مشاہرہ کریں جی سوئل اقبال جی میں ارس کرتا ہوں کہ کیا اچھا نہیں تُو نے دلِ برباد سے جا کر کیا اچھا نہیں تُو نے دلِ برباد سے جا کر میری دنیا ہلا ڈالی میری بنیاد سے جا کر میری دنیا ہلا ڈالی میری بنیاد سے جا کر چھڑاؤں دل کو میں کیسے حسین سیاد سے جا کر چھڑاؤں دل کو میں کیسے حسین سیاد سے جا کر کسی دن فن یہ سیکھوں گا کسی استاد سے جا کر کسی دن فن یہ سیکھوں گا کسی استاد سے جا کر یہ پوچھوں گا کہ فرقت میں بتا کیسے گزرتی ہے کچھیں گا کیسے گزرتی ہے میرا ملنا ضروری ہے کسی فرہات سے جا کر کیا ہے واہ واہ پوچھوں گا کہ فرقت میں پتہ کیسے گزرتی ہے میرا ملنا ضروری ہے کسی فرہات سے جا کر واہ وہ جس اولاد کو تُو نے پڑھایا ہے لکھایا ہے یہ مضمون پہلے بھی آشکا وہ جس اولاد کو تُو نے پڑھایا ہے تو ایک دن بھیق مانگے گا اسی اولاد سے جا کر واہ وہ جس اولاد کو تُو نے پڑھایا ہے لکھایا ہے تو ایک دن بھیق مانگے گا اسی اولاد سے جا کر اللہ محفوظ رکھے جب اپنے گاؤں سے نکلا تو تو روکا نہیں مجھ کو جب اپنے گاؤں سے نکلا تو کیوں روکا نہیں مجھ کو کروں گا یہ شکایت بھی کبھی اجداد سے جا کر جب اپنے گاؤں سے نکلا تو کیوں روکا نہیں مجھ کو کروں گا یہ شکایت بھی کبھی اجداد سے جا کر یہ گاؤں کا کینوز بہت وسیع ہو گیا یہ بھی اتنی بڑی کمپلینٹ بہت بڑی کمپلینٹ کیونکہ گاؤں سے نکلتے وقت تو اوپر ہی تھے جی آجی کیا کہنے کینوز وسیع ہو گیا جب اپنے گاؤں سے نکلا کچھوں روکا نہیں مجھ کو کروں گا یہ شکایت بھی کبھی اجداد سے جا کر کیا اچھا ہے تمہاری یاد آتی تھی بہت دن سے نہیں آتی اچھا ہے تمہاری یاد آتی تھی تمہاری یاد آتی تھی بہت دن سے نہیں آتی کسی دن ہم ہی ملیں گے تمہاری یاد سے جا کر کسی دن ہم ہی ملیں گے تمہاری یاد آتی تھی بہت دن سے نہیں آتی کسی دن ہم ہی ملیں گے تمہاری یاد سے جا کر بہت آسان ہے اشعار پہ تنقید کر دینا بہت آسان ہے بہت آسان ہے اشعار پہ تنقید کر دینا ضروری ہی نہیں سیکھو کسی نقات سے جا کر ضروری ضروری ہی نہیں سیکھو کسی کسی نقات سے جا کر جی کہو اس سے کہے دو شیر ہی نقات سے جا کر آہاں 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 کہ تم بھی اشعاری سیکھو کسی استاد سے جا کر آہاں 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 میری دنیا ہلا ڈالی میری بنیاد سے جا کر بنیاد سے جا کر کیا کہنے کیا کہنے اچھی غزل بہت خطورت کلام ہماری سماعت ابھی نظر کر رہے تھے اور شاہستہ کمل آلی نے گھوتا لگایا تھا اور گھوتا لگا کہ میں سمجھ گیا تھا اور میں جب انہوں نے کہا کہ میں زیرو ہوں تو میں سمجھ گیا تھا کہ ابھی کان بھی کھولیں گی آہاں 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 سوڑے کوشش کی ہے آہاں تو میں آپ آپ کو آج غزل پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی رولنگ کی جاتی ہے کوئی بات نہیں ہم نے تو ہے نا مگر مگر اوپر سے مجھے آرڈر ہو گئے کہ کلام اس کو نہ جائے نہیں نسیم بھائی نسیم بھائی ڈیپٹی سپیکر ڈیپٹی سپیکر بیٹھا ہے اس لیے اجازت دی جاتی ہے ڈیپٹی سپیکر بیٹھا بھائی کرتا ہے نا یہ میری بھائی دی جاتی جاتی ہے جی میرا اصل میں شاہستہ میرا پتہ کہنے کا مقصد ہے میرا کہنے کا مقصد یہ کہ شائری جو ہے نا میں تم سے یہ خاص قربے کہہ رہا ہوں اور میں کہتا رہتا ہوں بار بار کہتا رہتا ہوں اور یقین کرو شائری کو عزت دو یہ تمہیں اتنی عزت سے نوازے گی کہ اندازہ نہیں کر سکتے ہم نے شائری کو عزت دیا اور اللہ نے ہمیں شائری کے توسط سے دنیا پھر عزت اور مقام میں یہ کہتا ہوں شائری سے ایسا نہیں ہے کہ بہت آسان نہیں ہے کہ آپ شیر کہو اور شیر کہنے کے بعد یہ دیکھو کہ آپ مطمئن وہ اس شیر تھے اس غزل سے مطمئن ہو اور آپ اگر سیریوس ہو گئی شائری شیر کہنے کی خدرت کرتی یہ میں بار ہا کہ چک ہوں اس کی خیالات بہت 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 مگر یہ جو ہے نا جو ایک وہ لاؤ والی جھڑو پھیر دیتی ہیں وہ بس بڑی خسر ناک نسین آپ میری بات سے مطفق ہوگی مگر وہ کیونکہ فیور لیتی شاہستہ کا اس لیے کچھ نہیں بہت ناک بہت عریف کرتی باز اوقات واقع چوکا دیتی کمال کر دیتی مجھے افسوس ہوتا ضائع ہو رہی ہے مجھے افسوس ہوتا ضائع ہو رہی ہے خام فا کی چیزوں کے اندر ناک نسین بھائی میں خوش ہو نا سارے اپنے سنجیدہ ہو کے اپنے دھیان سے شیئر کہتے میں بس اپنے لاؤ بالی پان میں کہتے لیکن میں خوش ہوں جو بھی ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے نہیں ہے نہیں نہیں آپ اگر آپ خوش ہو نا پھر آپ کہو اپنے تک کہو شیئر پھر آپ پبلک نہیں کرو اپنے بات ہی رکھو اگر آپ خوش رکھے اس کو پڑھتی رو اور خوش ہوتی رو آپ پبلک کرو گی تو پھر وہ پبلک پرابرٹی بن جاتی ہو تو پبلک کا حق ہے اس کے اوپر بات کرنا اور ہم اپنا حق استعمال کر رہے ہیں چلے ٹھیک میں آپ کا حق تسلیم کرتی ہوں لیکن فطرت کا کیا سلامت رہے ہیں میرے اپنی طور پر آپ جیسے نہیں آپ بہت تلشیر کہہ رہے ہیں سارے میرا بس ایسی یہ بس میں سنا دی ملا کرتا اگر بیدادگر سیاد سے جا کر ملا کرتا اگر بیدادگر سیاد سے جا کر بڑتا بل بل ناشاد بھی شمشاد سے جا کر کیا کہنے کیا بہت دیکھیں کتنا اچھا مطلق ہے کتنا اچھا مطلق ہے اور سیریس اگر ہوں تو کتنی اچھی غزل ہوتی ہے بے شکریہ سیریس نہیں ہمارا ملاک اڑھا رہی ہے یہ کہنا کا مطلق نہیں 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 آپ خال رہے ہم دماغ کی اپنی ایسی تیزی کرنا ہی شائری کی عزت کر رہے ہوتے شائری کو مقام دے رہے ہوتے وہ کیا ہم خضول ہیں سارے کے سارے میں یہ کہنا چاہر چاہر ہیں میں شائرہ نہیں ہوں میں میں سے کچھ کرتے ہوں آپ شائروں کے مدل میں تو شائرہ تو ہیں شائرہ تو ہیں آپ پھر دوبارہ پڑی ملا کرتا اگر بیداد گر سیاد سے جا کر لپٹتا بل بل ناشاد بھی شم شاد سے جا کر محبت اور شم شاد یہ نام بھی ہوتے ہیں شم شاد ہاں ہماری کام ہاں لکھا نام ہے لپٹتا جی جی آگے پر محبت اور شرافت کا نجابت اور دیانت کا محبت اور شرافت کا نیابت اور شرافت کا نجابت محبت اور شرافت کا نجابت اور دیانت کا ملا پھر سلسلہ سارا میرے اجداد سے جا کر شکریہ جسے کردار کہتے ہیں زمانے میں جہاں والے جسے کردار کہتے ہیں زمانے میں جہاں والے جڑے ملنے لگیں دل کی اسی بنیاد سے جا کر جڑے ملنے لگی دل کی اسی بنیاد سے جا کر اور پھر یہ بھونگا سا چہر آ گیا کرے آرام کنجے آشکی میں نہر کو چھوڑے کوئی شیری نہیں باقی کہو فرہاد سے جا کر چھوڑا اچھا بھونگا مکتا مکتا دیکھیں کتنا پیارا ہے مکتا مکتا ہے میرے جیون سے جانا تو بڑا آسان ہے آلی اسے کہہ دو دکھائیں دلے ناشات سے جا کر مکتا ہے کہ محفل میں ہو رونک دمال ہو جاری محفل میں ہو رونک دمال ہو جاری کوئی آلی کو لے آئے وزیر آباد سے جا کر آئے آئے بہت آئے وزیر آباد آئے محفل بھائی یہ آباد صحیح معنی میں فٹ بٹھا یہ ملکہ صحیح آئے وزیر آباد وزیر آباد سے جا کر ملا کرتا اگر بیداد گر سیاد سے جا کر لپٹتا بلبلے ناشات بھی شمش سے جا کر بہت شکریہ جی بس اتنا ہی بات اچھے بات اچھے بات اچھا بات جی نزیم بھائی ساکین نے یہ نیٹ کا ایک اٹھیک ہو ہے نزیرا بات نہیں آگے 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 نیٹ کا پروبلم تھا تھوڑا سا جھتک ایک نیٹ کا لگا ہے جس جو ہے ہمارا رکھنے کی پوزیشن میں آیا تھا صحیح ہو گیا اور اس میں جلیل بھائی میری آواز آرہی ہے سب کو جی آرہی ہے آرہی 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 ہمارے پاس پوزیشن یہ ہے کہ میرے خال میں ناز موزفر آبادی صاحب کے پاس کچھ کلام ہے نصرین صاحبہ کے پاس اور جلیل صاحب آپ کے پاس بھی کچھ کلام ہیں آپ پڑھنا چاہیں میں تو ایک غزل کا شاعر ہوں نصیم بھائی کو آلے نے دیئے آہا ان کو آلے ان کا میرا خیال نمبر ہے ہاں ان کا نمبر بھی ہے اور ایک میرے خال جب تک آ جائیں جو ہے ناز صاحب سے سن لیتے ہیں آہا سن میرے پاس جو تین چار شیئر ہیں میں سن آ در سن جی ناز صاحب تو پھر آپ اتا کی اپنا کلام میرے خال میں جب تک آ جائیں گے ناز صاحب سے خواست گزار رہے ہیں کہ وہ اپنا کلام آ سن کسی منکر سے کسی منکر کسی ملحد کسی شداد سے جا کر کسی منکر کسی ملحد کسی شداد سے جا کر ہمیں لڑنا پڑے گا ہر کسی افتاد سے جا کر کسی منکر کسی ملحد کسی شداد سے جا کر ہمیں لڑنا پڑے گا ہر کسی افتاد سے جا کر اور کسی کو کیا گلا ہے کوئی مجھ سے کیوں نہیں کہتا کسی کو کیا گلا ہے کوئی کیوں نہیں کہتا شقائد کر رہے ہیں سب میرے امزاد سے جا کر پھر پڑیئے جا کر اور کسی کو کیا گلا ہے کوئی مجھ سے کیوں نہیں کہتا کسی کو کیا گلا ہے کوئی مجھ سے کیوں نہیں کہتا چکایت کر رہے ہیں سب میرے ہمزاد سے جا کر چکایت کر رہے ہیں سب میرے ہمزاد سے جا کر اور سنا ہے سنا ہے آج اس نے سہرے گلشن کو نکلنا ہے سہرے گلشن کو نکلنا ہے سمیشہاد آگیا جی سنا ہے آگیا چمکا دے سنا ہے آج اس نے سہرے گلشن کو نکلنا ہے سنوبر سے گلابوں سے کہو شمشات سے جا کر سنا ہے آج اس نے سہرے گلشن کو نکلنا ہے سنوبر سے گلابوں سے کہو شمشات سے جا کر اور ہمیں مغلوب رکھتی ہے یہ عادت مفتخوری کی ہمیں مغلوب رکھتی ہے ہمیں مغلوب رکھتی ہے یہ عادت مفتخوری کی یہ اندازہ ہوا مجھ کو تیری امداد سے جا کر ہمیں مغلوب رکھتی ہے یہ عادت مفتخوری کی یہ اندازہ ہوا مجھ کو تیری امداد سے جا کر اور کبھی ہم بھی وہاں آباد تھے خوشحال تھے خوش تھے کبھی ہم بھی وہاں آباد تھے خوشحال تھے خوش تھے ہمارا پوچھ لینا خطہ برباد سے جا کر کبھی ہم بھی وہاں آباد تھے خوشحال تھے خوش تھے ہمارا پوچھ لینا خطہ برباد سے جا کر اور کسی منکر کسی ملحد کسی شداد سے جا کر ہمیں لڑنا پڑے گا ہر کسی افتاد سے جا کر بہت اچھے بہت اچھے بہت خوب نصیم بھائی وہ پھر ساکن ہے نصیم بھائی کی طرف ہے انٹرنیٹ کا وہ پھر ساکن کراچی ہو گئے ہیں ساکن ہے کراچی ساکنے گار ہیں ساکنے گار ساکنے گار ہیں ساکنے گار ہیں چلے میں پڑھ دیتیوں دشار ہے یہ طرح سرما ہے جی مطلع ہے بھٹکتے پھر کافی سارے مطلعے تو کہے جا چکے ہیں پتہ نہیں پڑھنا بھی چاہیے مجھے یا نہیں لیکن پڑھ دیتے ہیں اب تک تو کوئی کسی کا مضمون کو خاص نہیں ہے ایسا تکرایا بھٹکتے پھرتے ہو اس حجرہِ آزاد سے جا کر بھٹکتے پھرتے ہو اس حجرہِ آزاد سے جا کر ملا ہے کیا تمہیں آخر دلِ ناشاد سے جا کر دلِ ناشاد سے جا کر دلِ ناشاد سے جا کر کرم پل کرم ایک پل تغافل دوسرے پل جب ادا ٹھہری کرم ایک پل تغافل دوسرے پل جب ادا ٹھہری کریں شکوا بھی کیا مجموعہِ ازداد سے جا کر مجموعہِ ازداد سے جا کر مجموعہِ ازداد مجموعہِ ازداد پھر پڑھئیے پھر پڑھئیے گئی یہ کافیہ پہلی دخواہیا ازداد پہلے کسی نے نہیں باندھا بھی تک ایک پل تغافل دوسرے پل جب ادا ٹھہری کریں شکوا بھی کیا مجموعہِ ازداد سے جا کریں وہی ہے وہی ہے منتظر تم نے جہاں رستہ بدل ڈالا کیا کہنا وہی ہے منتظر تم نے جہاں رستہ بدل ڈالا نہ پوچھا حال بھی تم نے دلِ برباد سے جا کر نہ پوچھا حال بھی تم نے دلِ برباد سے جا کر اور تھی ایک تخلیق اس کی دوسری جنت میرا گھر ہے اچھا ایک تخلیق اس کی دوسری جنت میرا گھر ہے تقابل ہے کوئی یہ پوچھ تو شداد سے جا کر تقابل ہے کوئی یہ پوچھ تو شداد سے جا کر ارم اور شیر دیکھیں میں ارم کی بات نہیں کر رہی یہ جو ہاں جو اس نے بنائی تھی شداد نے ارم بنائی تھی بلکل بلکل اور ایسے ہلکا پھلکا سا شیر ہو گیا پڑھیں گے عمر بھر ان کو پڑھیں گے عمر بھر ان کو بنیں گے شاعرِ عظم پڑھیں گے عمر بھر ان کو بنیں گے شاعرِ عظم لکھا لائیں ہیں غزلیں چند ایک استاد سے جا کر پڑھیں گے عمر بھر ان کو بنیں گے شاعرِ عظم لکھا لائیں ہیں لکھا لائیں ہیں غزلیں چند ایک استاد سے جا کر بہت ہوا آخری شعر ہے تیرے سر پر ہی پڑھنا کس لیے مرغوب ہے اس کو تیرے سر پر ہی پڑھنا کس لیے مرغوب ہے اس کو کبھی یہ پوچھنا نصرین ہر افتاد سے جا کر کبھی یہ پوچھنا نصرین ہر افتاد سے جا کر تیرے پر ہی پڑھنا کس لیے مرغوب ہے اس کو کبھی یہ پوچھنا نسری ہر ایک کفتات سے جا کر بھٹکتے پھر رہے ہو بھٹکتے پھرتے ہو ملا ہے کیا تمہیں آخر دلِ ناشات سے جا بہت شکریہ بہت شکریہ اب کون بند کرے گا دکان دکان تو بند ہو جائے دکان کا تو مسئلہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو دکان بند کرنے کے باوجود بھی چل رہی ہے اللہ کی قدرت ہے اللہ کی قدرت ہے جب تک نیرو برکات ہیں یہ دکان بند نہیں ہوتی ایسا کئی دفعہ ہوا ہے کہ ان کا رابطہ کیونکہ ہوسٹ نسیم بھائی ہیں اور بین سسٹم انہی کے پاس ہے وہ ہی بند نہیں کر سکتے وہ ہی بند کر سکتے ہیں جی 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 ہمیں تو تب تک تو گفتو کرنے ہی ہیں ہمیں ہاں ہاں آلی شیر سناو ایک شیر جی آتا ہو کہاں گئی مصیبت بڑی آواز نہیں آرہی کیا نہیں آرہی آرہی ہے کوئی آلی کو لے آئے وزیر آباد سے جا کر مصیبت جو پڑے پرسی اگر خطرے میں آ جائے مصیبت جو پڑے پرسی اگر خطرے میں آ جائے سیاست دان ملتے ہیں تبھی افراد پر جا کر ہمام کی بات کر دی ہو ہمام کی بے شک ایسا ہی ہے چلی بہتر ہوگا چلی بہتر ہوگا کیا سججسٹ کرتی ہیں آگے 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 اصل میں تھا یہ معاملہ کہ میں آپ تمام لوگوں کو سن رہا تھا اور میں دانت کی دے رہا تھا اور میں روکنے کی کوشش بھی کر رہا تھا اور میں ٹوپنے کی کوشش بھی کر رہا تھا مگر یہ کہ میرا سندھر ہی نہیں آرہی نہیں یہاں پھر میں نے اس کو ریورس کیا ریورس کرنے کے بعد پھر دوبارہ میں آیا تو پھر یہ ہو گیا مگر یہ ہے کہ ابھی پروگرام ختم نہیں ہوا ہے ابھی ہم جو ہے ہم ایک ایک درخواب میں آپ کی غزل باقی میں میں چاہتا ہوں کہ آپ سدارتی چند اشار بھی سماعت کریں تو آپ تمام آپ کی میں محبت سے آپ کی تمام کی حسلہ افضائی سے جلیل بھائی سے ہم جو ہے سدارتی چند کلمات جلیل بھائی آپ سے ترنم میں سنیں گے آپ کی غزل سے اور میں اپنے اشار جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر سکھوڑے سے کرتا ہوں ناظر بھائی دیکھئے گا پتا کر کے بتاؤ تم میرے سیاد سے جا کر ہوا حاصل اسے کیا اس دل برباد سے جا کر ہوا حاصل اسے کیا اس دل برباد سے جا کر اور آقا شیر تمام لوگوں کے لیے خاص طور پر شاہستہ کامل آلی نشانے پر چلا آیا ہوں میں خود اپنی مرضی سے نشانے پر چلا آیا ہوں میں خود اپنی مرضی سے سنگے بے بنیاد کا جواب نہیں ہے ہوا چھوڑا مخبری تم سنگے بے بنیاد سے جا کر نشانے پر چلا آیا ہوں میں خود اپنی مرضی سے کرو اب مخبری کرو اب مخبری تم سنگے بے بنیاد پہ جا کر اور چل کر آپ اچھیر دیکھیں کچل کر آئینے آنکھوں میں ڈالے ہیں تو اُبرا ہوں کچل کر آئینے آنکھوں میں ڈالے ہیں تو اُبرا ہوں کہانی کو ملانا مت کسی رودات سے جا کر کہانی کو ملانا مت کسی رودات سے جا کر اور شجا بھائی کہ جب آئی کسی کی آنکھ سے دیکھے ہوئے ایک خواب کا حاصل کسی کی آنکھ سے دیکھے ہوئے ایک خواب کا حاصل گلے ملنا پڑا مجھ کو کئی افراد دے جا کر ملے ملنا پڑا مجھ کو کئی افراد دے جا کر کسی کی آنکھ سے دیکھے ہوئے ایک خواب کا حاصل کلے منہ پڑا مجھ کو کئی افراد سے جا کر نا بھائی نکالو گے مجھے دل سے نکل ہی جاؤں گا لیکن نکل ہی جاؤں گا لیکن ادا ہوتا رہوں گا میں لب فریاد سے جا کر نکال ہوتا رہوں گا میں لب فریاد سے جا کر اور ابھی تو ابھی تو لوگ ہستے ہیں ابھی تانے بھی کستے ہیں میرا احوال پوچھیں گے میری ایجاد سے جا کر میرا احوال پوچھیں گے میری ایجاد سے جا کر اور تجھے ناز بھائی دیکھیں عجیب تھی کفتگو کر رہا ہوں میں کہ تجھے مجھ سے شکایت تھی تجھے مجھ سے شکایت تھی تو مجھ سے ہی کہا ہوتا بہت اچھا میری یہ مجھ سے شکایت تھی تو مجھ سے ہی کہا ہوتا تو دل شکوا نہیں کرتا میرے حمزاد سے جا کر اور میں جیسا ہوں میں جو بھی ہوں تمہارے سامنے ہوں اب میں جیسا ہوں میں جو بھی ہوں تمہارے سامنے ہوں اب ملانا مت میری صورت میرے ایجاد سے جا کر ملانا ہمت میری صورت میرے اجدار سے جا کر اور خدا کا یہ کافی ابھی استعمال نہیں ہوا دیکھیں گا خدا کا شکر ہے مجھ کو ملایا میری وحشت نے خدا کا شکر ہے مجھ کو ملایا میری وحشت نے درون خانہ دل میں بشے میلاد سے جا کر درون خانہ دل میں بشے میلاد سے جا کر اور کسے کسے موجے نصیمی کہہ رہا تھا میں زمانے میں کسے موجے نصیمی کہہ رہا تھا میں زمانے میں اگر معلوم کرنا ہے کرو اولاد سے جا کر اگر معلوم کرنا ہے کرو اولاد سے جا کر یہ ایک ہی خیال ہے مختلف انداز سے ہم نے پھر رویا ہے کہ کسی کی وجہ سے یہ ایک ہی خیال ہے پتہ کر کے بتاؤ تم میرے سیاد سے جا کر ہوا حاصل اسے کیا اس دلے برباد سے جا کر انسانے پر چلا آیا ہوں میں خود اپنی مرضی سے کرو اب مقبری تم سنگے بے بنیاد سے جا کر کرو اب مقبری تم سنگے بے بنیاد سے یا کر اور اب ہم جلید بھائی کی جانبی پڑھیں گے اور جلید بھائی سے ہم درخواست گزارنے کے ترنم میں جو ہیں وہ چند اشار اپنے اور صدارتی غزل کی طور پر یہ ہماری سماعات کی نظر کریں اور ہم دعا دعا گو بھی ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم اچھے ہم سے مسکراتے کھل کر لاتے رہیں اسی طرح سکون سے عمل سے اور محبت سے پڑھو گئے پھر وہ عدب بھی کرتے رہے اور ایک دوسرے کے حوصلہ جائے بھی کرتے ہیں جلید نظامی بھائی آپ سے دکھا نسیم بھائی تری غزل تو ایک عدد تھی وہ میں جو ہے پھیل چکا اسی کے اسی کے چند اشار جو ہے چند اشار اسی میں سے لینے اسی میں سے یا دوسری اچھا اسی میں سے لینے چند اشار چونکہ ہر غزل ترنم کی متعمل آپ جو ہے ایسی زمین سخت سنگلاق زمین آپ نے بھی ہے اب یہ ترنم کی متعمل ہوگی نہیں مگر آپ آپ نے جیسے ادائی کی ہے آج وہ لا جواب چیز ہمیں تو ترنم ہی لگا ہمیں تو ترمیم ہی لگا اگر آپ وہی پڑھتے تو بہت میں جا یہ بات میں آپ کو بتاؤں آپ کہ آج جو غزلیں ہوئی ہیں نا اس میں اشار ہوئے ہیں بلا نو ڈاؤٹ کہ اس میں اشار ہوئے ہیں اور ان کی کوئی امید نہیں تھی جلی صاحب عطا کیجئے میں کوشش کرتا ہوں یہ اس کا ترنم ذرا مشکل سے بنتا ہے ایک تو ولی صاحب کی زبان ہے اور جا کر پہ جو ہے کان ٹوٹ رہی ہے جا کر جا کر جا کر بڑا گوستہ جا کر آپ نے کیا ہمیں وہ سمجھا ہوا ہے آلی سمجھا ہوا ہے بھائی ہمیں ہمیں دو تین دن چاہیے ہمیں سمجھا 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 ہمیں دن اسی بیداد سے جا کر سمجھا 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 رہا ہے جو میری نقاد سے شکایت کر رہا ہے جو میری امارت ظلم کی ہر چند پہنچے چرخہ فتم پر بھئی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے امارت ظلم کی ہر چند پہنچے چرخہ فتم پر اسے ملنا پڑے گا ایک دن بنیاد سے جا کر اسے ملنا پڑے گا ایک دن بنیاد سے جا کر اور یہ شرخ خاص طور پر ناس صاحب آپ آپ جی اتا ہو اپس میں کرگسو شاہین دونوں کیوں برابر ہیں بہت بڑا شہر ہے بھائی اقبال اقبال نے کہا تھا کہ دونوں کی ترغاز اسی ایک فضاء میں شاہین کا جہاں اور کرگس کا جہاں میںsınر بے شک Wentzer یہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جب دونوں میں فرق یہ ہے دوںنوں آسمان کی طرف اڑتے ہیں لیکن کرگس کے نظر نہیں چاہتےún ہے اور شاہین کی جب اٹھتال تو اوپر ہوتے خفص میں کرگس و شاہین کیوں دونوں برابر ہیں خفص میں کرگس و شاہین کیوں دونوں برابر ہیں یہ نکتہ پوچھنا ہے تائرے آزاب سے جا کر بہت 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 نکتہ پوچھنا ہے تائرے آزاب سے جا کر کیا بات کیا بات نہ آیا کام میدان عمل میں لاکھ کوشش کی کیا بات کیا اچھا ہے کیا اچھا ہے نہ آیا کام میدان عمل میں لاکھ کوشش کی شرافت کا سبق سیکھا تھا جو استاد سے جا کر نظر سے دور رہ کر دھڑکنوں میں تھے جو برسوں سے جو برسوں سے چہرے پھر نہ لوٹے خانے برواد سے جو برسوں سے چہرے پھر نہ لوٹے خانے برواد سے خانے برواد سے خانے برواد سے چہرے پھر نہ چہرے پھر نہ چہرے پھر نہ خدا مالوم اس تہذیبنوں کا حشر کیا یہ سلطلہ ہمارے ہاں آپ کے ہاں سب کے ہاں خدا مالوم اس تہذیبنوں کا حشر کیا ہوگا مرسا ساز بھی جس کے ملے حدات سے جا کر مرسا ساز بھی جسے ملے حدات سے جا کر اور کہانی گندموں جو کی سنیں گے بالمشافہ ہم کہانی گندموں جو کی سنیں گے بالمشافہ ہم مقدر میں اگر ملنا ہوا اجداد سے جا کر اور یہ آخری شعر غزل کا انا قشتوں میں مر جاتی ہے اسے خوددار والد کی چہرے پر میاں بیاں کرنی پڑے حاجت جسے اولاد سے جا کر ایک واقعہ میں دورانہ منا سے سمجھتا ہوں میرے قطر میں دو سوا کرتے تھے یہ ان کا انتقال ہو گیا پچھلے دو سال پہلے یہ قطر جانے سے پہلے انہوں نے سیگریٹ نوشی ترک کر دی اچھا کیونکہ ہم جو ہے نا مطلب ساتھی جو ہے سیگریٹ نوشی کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیوں بجے تو انہوں نے بجے جو بتائی ہے وہ بڑا جو ہے نا مطلب مجھے بڑا اثر کر گئی آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب میں یہاں سے جا رہا ہوں آپ کو تو پتا ہے کہ میں جو ہے نا پاکٹ کبھی اکیلے تنہا نہیں پیتا ہوں اپنے دوست احمان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ماشاءاللہ میرے بچے میں نے انہیں پڑھا لکھا بہت اچھے ہیں وہ جو ہے نا اگر میں ایک پاکٹ کبھا ہوں گا تو وہ پورا کارٹن لا کے مجھے دیں گے ہوگا یہ کہ میں تو جو ہے نا اپنی عادت ترک نہیں کر سکتا دوست احمان کو چھوڑ نہیں سکتا تو ہوگا یہ کہ جو ہے نا جب ختم ہو جائے گی تو جو ہے نا بولیں گے بیٹا جو ہے لے کر آؤ تو وہ کچھ نہیں کہے گا وہ لاکر دے گا لیکن یہ پوچھے گا ڈیڑی میں نے تو ابھی کلیا آپ کو جو ہے لاکر دیتی نا یہ سنا بھی چاہتا ہے ہمم آئے 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 میشے کیا میں مر جاتی ہے است خوددار والد کی بہا کرنی پڑے حاجت جسے اولاد سے جا کر اور ہم سے کی زحمت عجب کیا ہے جلیل ایسا اگر ہو اہد حاضر میں عجب کیا ہے جلیل ایسا اگر ہو اہد حاضر میں کہ شیشہ لڑ پڑے خود ہی کسی فولاد تے دا بہا 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 کسی فولاد سے جا کر ممکن بہا 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 بہت جا کہنے کیا جلیل اظامی صدارتی کلام ہماری سماعتوں کی نظر کر رہے تھے اور مشاہرہ جو ہے وہ باقیدہ طور پر احتتام کو پہنچ گیا نظر فاطمی تھوڑے سے لیٹ ہو گئے اور اب انشاءاللہ اللہ نظر بھائی سے کلام کل ہم آت کریں گے نظر بھائی کا اور جلیل بھائی سے ہم نے صدارتی کلام سمات کیا اور باز افتا طور پر مشاہرے کا احتتام ہو گیا ہم روایت سے جڑے ہوئے ہیں اور روایتیں ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں سمجھاتی ہیں اور روایتیں ہی ہیں جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہیں ایک بات یاد آگئی اس وقت آفا میں کرنا چاہتا تھا مگر انٹرنیٹ نے مجھے بہت زور سے چماٹ ماری اور میں بہت دور جا کے گراتا میں کہہ نہیں سکا ایک دم یاد آگئی وہ ٹیکنیکل بات کی طرح حروضی حوالے سے کہ ناظ بھائی آپ نے ذکر کیا تھا کہ وزیر آباد پورا ہے بھرپورا ہے نہیں نہیں جلیل بھائی نہیں کیا جلیل بھائی نہیں کیا جلیل لیکن انہوں نے تھا نا دلیل بھائی نے کہا تھا کہ وزیر آباد پورا آیا ہے نہیں سنیں سنیں میں بتا رہا ہوں وزیر آباد بھی پورا نہیں آیا آپ علیف کا فائدہ اٹھائیں گے دیکھیں ریایت لیں گے وہ جیسے مظفر آباد ایسے وہ بھی آیا ہے نا جی جی مظفر آباد ایک ٹیکنکل کے آ سکتا ہے پورا کا پورا میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں دیکھیں مفاعی لن وزن ہے مفاع وطت مجموع ہے یہ سبب خفیف ہے اور لن سبب خفیف ہے موجود ہیں ایک وطت مجموع کا متحرک متحرک ساکن ٹھیک ہے دو ہمارے پاس سبب ہیں متحرک ساکن متحرک ساکن یہ ہمارا مفاعی لن ہے اب دیکھیں وزی وزی یہ واو زے اور چھوٹی ہے یہ یہ بن رہا ہے وطت وزی اب رے کا لے جائیں گے را 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 کرائیں گے نا تو وہ رہا ہو گیا نا مندہ رہا جو تھا وہ آٹ کیا مندہ آٹ کیا ساکت کے اوپر دیکھیں ایک علیف آپ ایک علیف ایک علیف کی آپ ریعت لے رہے ہیں نا آرے یہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ریعت آئی ایک علیف کی ریعت ہے نا ہاں ہاں تو میں کہہ رہا ہوں یہاں بھی آٹ کیا ہے نا اس کی اجازت ہے نا لے سکتے ہیں میں نے میں نے Ped ragam baby جب باندھا تھا العاباد کے اوپر آفا میں نے سوٹ کے اوپر باندھا ہے میں نے اس کو پڑا بھی بیتا ہی ہے علیہ آباد جو میں نے کہہ já تھا کہ میں نے اس کو علیہ آباد پڑھنے کیوں اور یہ بہت خوبصورت maioria ہے کہ میں نے ستارتے جملے بھی تو کچھ کہنے تھے ان کو بولتے ہیں الہ آباد کا جو تلفز ہے جی جی پورا الہ ہے لا الہ اچھا 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 میں تو کہہ رہا ہوں نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا میں نے تلفز بگاڑ کے بانگا ہے اچھا اس کا اصل تلفز ہے آپ سیدہ بھی پڑھیں تو بلکل صاف ہے کوئی پرابلم نہیں ہے نہیں آپ کے بہر میں تو اخترہ بھی بہر میں ہے نا میں اے مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں تھوڑا سا ہو گا اس کے عنaval ہے کہ الاہ آباد کا نام تبدیل ہو گیا ہو گیا اب اب اس کا نام پڑ گیا ہے پریاغ راج پریاغ راج جی یہ بلکل تقریباً یہ دو دو ساز ہو گیا لیکن جیسے کلکتہ کا ہویا کولکتہ ہو گیا وہ بہت سارے جو بہت ساری جو بہت سارے ہیں ہم چہروں کے نام ہمارے آسات ازاد سے منصوب کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم یہ نہیں کہتے کہ دلی ہم میر و غالت کی دلی کہیں گے ہم امروہا کو مصفی کا امروہا کہیں گے ہمارے ہاں جو ہے ہم اقبال لاہوری کہیں گے لاہور کا اقبال کہیں گے تو ہماری ہماری جو عدبی جو ثقافت ہماری عدبی جو ورثا ہے ہم اپنے جو ہے نا انہی لوگوں کے ساتھ منصوب کر چکے ہیں وہ چینج نہیں ہوگا نہیں ہوگا اور ہونا بھی نہیں جائیے یہ کام ذرسی ہے جو کرتے ہیں اچھا وہ لیکن اب خیر اب وہ تو جو ہے نا ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے اور یہ ہمارے صدر صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے آپ آپ بکڑائی نہیں دیتے میرا کام محبت ہے جہاں تک پہنچے جلیل بھائی چند صدارتی جملے بھی آپ ادا کر دیئے یہ فرمائے یہ فرمائے یہ فرمائے بہرحال یہ ہی ہے کہ نسیم شیخ صاحب اس خوبصورت تنظیم کے روح رواں ہیں ان کے نطرت اور ان کی قیادت میں یہ 507 مشاعرہ آن لائن مشاعرہ منافیت کیا گیا اور ہمیشہ کی طرح یہ بھی بڑا کامیاب رہا ہرچند کے تعداد کچھ کم رہی لیکن جتنی بھی رہی ماشاءاللہ بہت بہتر ہے یہاں پر یہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گھنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے ہم 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 کانٹیٹی پہ جو ہے نا کالٹی کو ترجیح دینے والے لوگ ہیں تو جس نے بھی یہاں پر شیر پڑے گئے نو ڈاٹ بلا شبہ یہ بہت خوبصورت کلام ناز مظفر آباجی صاحب کا کیا کہنا ہماری نسیم آپا تو جو ہے نا یہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل بھی ہیں اور نسیم شیخ صاحب جو ہے جو اردو کا یہ بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں اور خاص طور پہ ان کے جو سپورٹر ہیں ہمارے شجاو زمان خان صاحب آج سپیکر کے فرائض بھی انجام دے رہے تھے دونوں سپیکروں لیکن این پہ روحسانی کرنا یہ سمساہ دیتے ہیں بہرحال جس کی سپیکر صاحب کو جو ہے نا اس لی طور پر چالن نہیں کیا جا سکتا یہ بات یہ تیہ ہو گئی یہ بات یہ بات تیہ ہو گئی کل فیصلہ سنیجے گا پہلے ہم سوٹ رہے تھے چلو اس کا تصدیق بھی ہو گئی جو ہے تو بہرحال بہت اچھا لگا اور اسی طرح یار زندہ صحبت باقی یہ خائم رہے نہیں نہیں آپ کی غدر سے بھی لطف آ گیا میں تو آپا یہ کہتا ہوں میں تو آپا لبے لبا آپ یہ دیتا ہوں کہ ہم تو ایک مصرہ سنا رہے تھے اور کافیہ پہمائی کر رہے تھے مگر ہمارے سامنے پوری کی پوری غزل ہمارے موں پہ مات دی یہ پکڑا پوری غزل ہم چلے اللہ جلیل بھائی بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ جیسے صاحب علم صاحبیں جس کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مصطبے والے اب آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو حصلہ بھی بڑھتا ہے بہت سے لوگ جڑے جنہ چاہ رہے تھے اور انٹرنیٹ میں بہت سارے معاملات خراب کی ہے جس کی وجہ سے معاملات پڑا کا ٹیڑا رہا شاید کچھ لوگ اس وجہ سے بھی نہیں آ سکے ابھی نظر بھائی کا جیسے ہوا نظر بھائی کی بھی ابھی نہیں نہیں بھائی آپ آپ ہاتھ ہلکا رکھے نا لوگ آ جائیں گے جنیل بھائی بات پتا ہے کیا دیکھیں پھر ہم میں ہم میں اور بھیڑ چال میں فرق کیا رہے گا مجھے یہ بتائیے میں چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بھیڑ چال دیکھیں بھیڑ چال میں کیا فرق رہے جائے گا جو بھی دیکھیں بھیڑ چال دیکھیں یا یہ بھیڑ چال دیکھیں بھیڑ چال دیکھیں جو ہینے ambir اور ہینے بھیڑ چال یہ بھیڑ چال سمجھ میں آگئی نہ بات تو ہم میں اور اس بھیڑ چال میں کیا فرق پڑ جائے گا مجھے بتائی ڈیوی نے آب اپ 늘 امی آیسا کر ہوں آپ کو لکھ دیں آپ ڈا پوس ہم آ تو آگی آپ نے فتوا دینا ہے آپ نے بھول کرنا ہے میں بیچاری بیڑ کو بدنام کرنا نہیں چاہ رہا تھا اس لیے میں بیڑ پہ ڈال کے وہ بولتے نہیں ہے کہ اقدام قتل محق ہو جاتا ہے جب بلوے کے اندر ہو میں اس لیے بیڑ ڈال رہا تھا تو بیچاری اکیلی بیڑ جو ہے نا وہ تباہ ہو جاتی اس میں غیر رسمی کارروائی کا حصہ تھا عضب کیا جاتا ہے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس موتور حوالے یہاں موجود ہیں میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں شجاو زمان خان صاحب ہماری تو دلی دعا ہے کہ ہم آپ کو ریالی وہاں پر دیکھیں نہیں میرا کبھی سیاست سے رہا نہیں مگر یہ بہر حال کچھ تھوڑی بہت آپ سب کی طرح سے تھوڑی بہت سوڑی بہت میں رکھتا ہوں میں نے آپ کا جو مینجمنٹ جو سسٹم ہے نا اس نے مجھے یہ خائش پیدا ہوئی اور میرے دوست نے یہ سوچا کہ میں اس کو جلیل بھائی سنیے گا میرے ایک دوست نے سوچا یار اس کو شاعری میں تو میں نہیں ہرا پارا کیا کروں اس نے مجھے مشورہ دے دیا کہ آپ سیاست میں آگے سیاست میں آگے اب رسوہ کیا ہوں گے ایسے بڑی دشنی کو کار نہیں سکتا تھا بچے عزت کرتے ہیں بڑے ہو گئے مزاق باتی اور جلیل بھائی بھی ہمارے بہت محبت کرنے والے ہیں جلیل صاحب بہت محبت فرماتے ہیں جی بے شک اور یہ ہم بلکل آپس میں ایک بلکل غیر رسمی گفتگو کر رہے تھے اور جلیل بھائی کی محبت ہے ہمارے ساتھ اور مشاہرہ جو ہے دو گھنٹوں انتیس میں نے تو چکے آپ سے اس سام کی جانب ہم بڑھتے ہیں نسین آپ بھی دیکھ رہی ہیں گھڑی کی طرف اور میرا کالے آپ کے روزہ کریم آ رہا ہوگا آفتاری کے ساتھ نہیں ابھی ساڑھے تین میں اچھا 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 بہت دیر ہے ان کا تو کھانے پینے کا ٹائم ہی بہت تھوڑا ہے تین گھنٹے انہوں نے صرف کھول باقی روزہ یہ سارا بہت دیر میں کھلے گا جی پرحال محبت سو خان عدوی فورم کے ذریعے تمہا مشاہرہ نمبر پانچ سو چھے الحمدللہ اپنے افتتام کو پہنچا دور ہمیں مشریات کوئی غلط ہی کو سائی کوئی ایسی بات جو دلوں پر گران گزری ہو تو دست پر دستہ معافی جو طلبگار ہو اور یقینا ہم چاہتے ہیں کہ شیر کو پرو ملے شیر کہنے والے احباب جو ہیں وہ شیر کو سمجھیں اور غزل سے محبت کریں غزل کی عزت کریں اور یقینا شاعری کی اگر آپ عزت کرو گے تو شاعری آپ کی بہت عزت کرے گا آج بہت سے ایسے دوست ایسے بڑے نام موجود ہیں اس صفحہ ہستی پر جو صرف پھر شاعری کی وجہ سے آج بھی زندہ ہے اور زندہ رہیں گے وہ کیا زندہ ہیں ان کے شہر پورے پورے زندہ ہیں جیسے جلید بھائی نے کہا کہ اگر الہباد کا نام تبدیل بھی کرتا تو اکبر کو کمانتے ہیں اکبر الہبادی اتنا بڑا حوالہ ہے اور یقیناً انہوں نے ذریفانہ غزلیں کہیں ہیں تند و مزاہ پر غزلیں کہیں ہیں بہت ان کے شیر ایسے موجود ہیں مگر انہوں نے شاعری کو شاعری سمجھا ہے نظیم بھائی نظیم بھائی نظیم بھائی اس سسلے میں زوخ نے ایک شیر کہا تھا کہ رہتا سخن سے نام قیامت طلق اعضاء رہتا سخن سے نام قیامت طلق اعضاء اولاد سے تو بس یہی دو پشت چار پشت چار پشت اگر اولاد فرما پردار ہو ہاں یہ آپ کے یہ مانوی یہ مانوی جو اولاد ہے شاعری مانوی اولاد ہے یہ آپ کو قیامت تک زندہ رکھتی ہے جو اولاد جو حقیقی اولاد ہے ان کا تو یہی حال ہے جو زوخ نے کہا کہ دو پشت چار پشت اور جلیل بھائی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ دیکھیں ایک مثال میں دھوا کیونکہ جلیل سے بات کرو گے تو وزن لگے گی جلیل میں جس میں شاید ہی کوئی عزت نہیں دی مثال کی طور پر میں دے رہا ہوں کہ بہت سے ایسے ہمارے اسازہ گزرے اور یہ باتیں عام بھی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ شیر غزل کہی غزل میں انہوں نے اپنی مرضی کے پسند کے پانچ ساتھ شیر نکالے باقی انہوں نے بھرتی کے شیر سمجھ کے وہ اپنے شاگر دنگوں سے جلیل بھائی اب وہ شاگر نے ان کے بھرتی کا شیر مشارہ پڑا مشارہ روک لیا اب استاد ہل رہا ہے کروٹے بدلنے ہیں بھئی آنے یہ تمہیں رہا ہے مگر کیا ہوا وہ شیر اس شاگر کے نام سے منصوب ہو گیا استاد نے اس حطا کی عزت نہیں کی اس نے اس کی خطر نہیں کی اور وہ شیر آگے تھی دیا اور اس شیر نے اس شاگر کو وہ مقام دلوا دیا دنیا کے اندر جو وہ شیر اس کے نام سے منصوب ہو گیا بہت سے نامیں ایسے یقین کی جگہ بہت سے نامیں میں ذکر کرنا نہیں چاہ رہا ہوں کہ ایسے ایسے اجشار جو آپ کے سماعتوں میں گونجیں گے اور میں نام لوں گا آپ پوراً اس شائر کی طرف پہنچو گے مگر یقین کی جگہ وہ شیر اس شائر کا حیل نہیں اللہ نے عزت دیئے کہ وہ شیر کہہ سکے اس نیویل کا ہمارے یہاں بہت بڑا ایک دانشور ایک بہت بڑا حوالہ اردو ادب کا یہاں موجود ہیں ان کی ہے غزل بہت معروف غزل ہے وہ تیس سال پہلے ان کا دعویٰ ہے کہ میں نے غزل کہی تھی اور زبان زدیاں میں مگر اس تیس سال میں ان کے پورے دیوان میں ان کی پوری شائری میں اس لیویل کا ایک شیر بھی نہیں ہے تو ہم مجھے بتائیں وہ غزل میں بیٹھا کرتا تھا جن کا ریشتر غائب ہوتا اور آپ نے وہ غزل ان کی پڑھی ہے اور پڑھوائی ہے اور وہ غزل چل رہی ہے ایسے لوگ بھی ہیں یقین کیجئے گا اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہم پر اتر رہا ہے ہم اس کی قدر کر سکے اس سے محبت کر سکے اس کو مان دے سکے اس کو عزت دے سکے اس کا مقام دے سکے اور یقیناً یہ لفظ یہ شاعری یہ شیر ہمیں دنیا میں مقام عطا کریں گے اس دعا کے ساتھ کیا ہستے رہیں مسکراتے رہیں کینکلاتے رہیں میں آپ کا میروا نظیم شہر اجازت چاہوں گا شجاو زمان خان شاہ سے درخواست دلاؤں سے دعا بلند کریں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ بھی امان اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا سنتم وفی الاخرتی سنتم وقناز آب النار رب جعلی مقیم السلاة ومن دریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والد ایہ ولی المومنین یوم یقوم الحساب اے اللہ تو ہم پر اپنے کرم رحم فضل اور فیض کے دروازے کھول دے اے اللہ العالمین اس ماہ مبارک میں بالخصوص ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے ہماری خداوں کو در گزر کر دے اور اے اللہ العالمین ہم سب کے گھروں میں رحمتوں کی بارش کر دے اے اللہ العالمین ہم مانگنے کا سلیقہ نہیں جانتے اے میرے رب کریم تو ہمیں مانگنے کا طریقہ عطا فرما دے اے اللہ العالمین تو ہمیں وہ سلیقہ و قرینہ بخش دے کیونکہ ہماری دعائیں تیری قبولیت کے درجات تیری قبولیت کی منازل تک پہنچ سکیں اے اللہ العالمین جو لوگ مالی مشکلات کا شکار ہیں ان کی دشواریوں کو دور کر دے اے اللہ العالمین جن کی عزیز و اقارب اس کرو نائی وبا کے دوران خالق حقیقی سے جاملے اے اللہ ان کے اوپر خصوصی کرم فرما اے اللہ لوگوں کی مالی مشکلات کو دور کر اے اللہ العالمین جن گھروں میں بچیاں بیٹھی ہیں اور رشتوں سے محروم ہیں اے اللہ العالمین اس پریشانی کو دور کر دے اے اللہ العالمین لوگ بہت مشکلات کا شکار ہیں لوگوں کی مشکلات کو دور کر دے اے اللہ العالمین ہر طرف امن و امان قائم کر دے یا اللہ العالمین تو ہمیں دنیا کی دین کی اور آخرت کی کامیابی سے سر فراز کر دیں ہماری خطاہوں تر قدر دیں صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمد وآلہ وآلہ وآسحابی اجمعین رحمتک یا ارحم الراحیم جزاک اللہ